نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدة تم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علمہ اللہم انی اسلکا علم نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سمبی تفسیر سورہ التوبہ آیت نمبر 36 اِنَّ عِدَّتَ الشِّحُورِ عِنْدُ اللَّهِ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشے میں تو بارہ ہی ہیں اور ان میں سے چار مہینے حرام ہیں حرمتوں والے مہینے کا تذکرہ چار مہینے رجب، ذیکت، ذلحج اور محرم یہ وہ مہینے ہیں جس میں قتل، لوٹ، مار، رہزنی، ڈکیتی ہر شکل میں حرام کی گئی تھی اور ہر نبی کی شریعت میں کی گئی اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف یہ تھی کہ آزمینِ حج اور آزمینِ عمرہ کے لیے حج اور عمرے کے سفر کو پرامن اور ان کو بغیر خطرے کے آسان اور سہل بنانا لیکن مشرقینِ مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان مہینوں کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے اللہ نے فرمایا یہی ٹھیک ذابطہ ہے لہذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرقوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے نصید تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے وہ مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا وہ حلال بھی کر لیں ان کے برے عمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا نصید کا طریقہ جو مشرقین مکہ کے ہائرائش تھا وہ دو شکلوں میں تھا ان چار مہینوں میں قتل رہزنی اور ڈکیتی جو ہے وہ کسی شکل میں حرام تھی اب تھا یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو مشرقین مکہ کا مشرقین مکہ کا کوئی اور ذریعہ آمدنی اور کوئی سورس آف انکم نہیں تھا ان کے لیے کوئی تجارت نہیں تھی کوئی ذرات اور کھیتی باڑی کا سلسلہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی سنت تھی تو ان حالات میں ان کے لیے سورس آف انکم صرف لوٹ مار اور رہزنی ہوا کرتا تھا جب کوئی کافلہ ان کے زد میں ہوتا تھا یا کسی کمزور بستی پر ان کو حملے کا امکان ہوتا تھا تو وہ خرمتوں والے مہینے میں حملہ کر کے اس کی جگہ اس کی جگہ کوئی اور مہینہ حرام کر لیتے تھے یہ اللہ کی خرمتوں کو پامال کرنا حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا طریقہ ان کے معاشرے میں رائج تھا ایک اور عمل جو مشرقین مکہ اپناتے تھے اس کی سب سے بڑی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ کمری کیلینڈر جو ہے وہ شمسی کیلینڈر سے دس دن چھوٹا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہمارے اسلامی کیلینڈر کے مہینے ہیں وہ گھومتے اور موسموں میں گردش کرتے رہتے ہیں مثلا ہمیں پتا ہے کہ خج کبھی گرمی میں رمضان کبھی سردی میں گرمی میں گھومتا رہتا ہے اس کی وجہ سے مشرقین مکہ کے دل میں یہ خاخش ہوتی تھی کہ حج ہمیشہ اس موسم میں آئے جب ان کے کھجوروں کے درخت پکے ہوں گے اور ان کے کاروبار جو ہیں ان کا مال خوب بڑے اور ان کو اس سے فائدہ حاصل ہو تو یہ حج کے مہینے کو ایک ہی موسم میں مقرر کرنے کے لیے انہوں نے یہ نسی کا طریقہ اختیار کیا کہ ہر تین سال کے بعد وہ ایک تیس دنوں کا مہینہ جسے یہ کبیسہ کا مہینہ کہتے تھے اس کو ایڈ کر دیتے تھے اور اس کی وجہ سے پھر یہ کمری کلینڈر کے جو مہینے ہیں یہ گردش نہیں کرتے تھے اور ایک ہی موسم میں آتے تھے اس کی وجہ سے جو اصل اصل مرتب ہوتا تھا وہ یہ کہ نہ حج اپنے اصل تاریخ پر ہوتا تھا نہ رمضان اپنے اصل تاریخ پر ہوتا تھا سب کچھ اپنی اصل جگہ سے ہل جاتا تھا اور بدل جاتا تھا اور صرف یہ ہی نہیں اگر ہم میتھمیٹکلی دیکھیں تو چھتیس سالوں میں ایک سال گھٹ جاتا تھا ایک رمضان ایک حج رہ جاتا تھا تو یہ نسی کا قائدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزل حج میں نو حجری میں حج نہیں کیا آپ نے دس حجری میں حج کیا اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ اصل تاریخ پر پورے کا پورا کرنڈر دس حجری میں واپس پلٹے گا اور اس سال پھر اس نسی کے طریقے کو حرام کر دیا گیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلنے کیلئے کہا جاتے تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے ہاں جی یہاں سے آگے اب وہ روداد ہے جو اگر ہم دیکھیں تو غزوہ تبو کی تیاری کے دوران جو پورے کا پورا تبصرہ کیا گیا تھا اب یہاں پر وہ روداد اور اس کا تذکرہ بیان کیا جائے گا رکوع نمبر چھے سے لے کر نو تک یہ وہ رکوعات ہیں جو تبو کی تیاری کے دوران نازل ہوئے اور اگر ہم دیکھیں گے تو جیسے میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بتایا کرتی ہوں کہ میں جب کسی بھی غزوے یا واقعی کی روداد آتی ہے تو ہم پہلے وہ پورے کے پورے تاریخی ایونٹس جو ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے ان کو سمجھنے کی تو مکی بدنی دور کی تاریخ ذرا دہرا لیجئے دو ہجری میں بدر تین ہجری میں اخت پانچ ہجری میں خندق اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب وہ تم پر حملہ نکی کریں گے اور حقیقتاً حملہ نہیں ہوا چھے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور روکے گئے اور صلاحہ دیبیہ لیکن اس کے بعد ابو سفیان نے خود آٹھ ہجری میں صلاحہ دیبیہ کا معاہدہ منسوخ کیا توڑا اور پھر فتح مکہ آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہونے کے بعد نوہ ہجری آمو الوفود بہت سے وفد مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین قبول کرنے اور سیکھنے بھی آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے وفد اور بہت سے ڈیلیگیشنز اور گروپز کو دعوت اور تبلیغ اور دعوتی خط دے کر روانہ بھی کر رہے تھے انہی دعوتی وفود کے اندر ایک وفد نوہ ہجری میں شمال کی طرف شمال کی طرف ایک وفد جو ہے اس کو بھیجا گیا اور شام کی جو سرخد متصل ہے اس کی طرف سولہ لوگوں کا ایک وفد جو بھیجا گیا اور ان لوگوں نے یہ رومیوں کے زیرے اثر لوگ تھے عیسائیوں کے یہ سولہ لوگوں کا جو وفد تھا اس میں سے پندرہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا صرف جو رئیس سے وفد کعب بن امیر وہ زندہ سلامت واپس پہنچے اور انہوں نے اس کی خبر دی لیکن بہرحال اس سے دعوت کا کام رکا نہیں آپ نے پھر شرجیل بن امر کی طرف ایک دعوتی وفد بھیجا جس کی قیادت جو ہے وہ حضرت حارس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا یہ ایلچی کا امباسیڈر کا قتل جو تھا یہ گویا اس قوم کی طرف سے ایک کلم کلا علان جنگ تھا اور یہ با انٹرنیشنل لاز بھی ایسے یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علان جنگ کو قبول کیا آپ نے لشکر کی تیاری کا خکم دیا تین ہزار صحابہ اکرام کا ایک لشکر تیار کیا گیا آپ نے ایک ڈسینڈنگ آرڈر آف کمانڈ جو ہے وہ اس وقت بتا دی آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے قیادت تو حضرت جعفر بن عبو طالب کریں گے اگر وہ شہید کر دیا گئے تو پھر زید بن حارس رضی اللہ اور اگر وہ بھی شہید کر دیا گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ یہ ڈسینڈنگ آرڈر آف کمانڈ پتا چلنے کے باوجود نن اف دیم سیڈ کے ہم نہیں جائیں گے یہ شہادت کے متمنی لوگ تھے سروں سے کفن بان کے یہ تین ہزار کا لشکر موتہ کے مقام پر ایک لاکھ کی نفری کا رومیوں کا لشکر اور مڈھ بھیڑ ہوئی بڑا خوبصورت وہ نظارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے صحابہ کی ایک کثیر تعداد ہے اور آپ جیسے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی جاری ہے اور آپ موتہ کے میدان کی پوری روداد سنا رہے ہیں آپ کو دیکھا جیسے منظر نریٹ کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے جھنڈا جو ہے حضرت جعفر بن ابو طالب کے ہاتھ میں لیکن پہلے آپ نے بتایا کہ ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور انہوں نے جھنڈے کو اپنے بائیں ہاتھ نے پکڑ دیا پھر آپ نے بتایا کہ ان کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا اور انہوں نے اپنے دونوں بازوں کے ساتھ اس جھنڈے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا اور پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر دی کہ اب حضرت جعفر بن ابو طالب کو شہید کر دیا گیا ہے اس کے بعد جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنی قیادت کے منصب سنبھالا مگر پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے اور مسلمانوں کے لشکر میں تھے جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے حضرت خالد بن ولید کیونکہ ان کی ملٹری سٹراتیجی کے بارے میں تو مسلمانوں کو پہلے ہی پتا تھا اور سپہ سالاروں کی صلاحیتوں کا بھی پتا تھا تو صحابہ اکرام نے حضرت خالد بن ولید سے درخواست کی کہ آپ ہماری سپہ سالاری کا فریضہ جو ہے اب اس کو تھامیں بہرحال حضرت خالد بن ولید نے پہلے تو انکار کیا لیکن جب بہت زیادہ اسرار کیا گیا تو انہوں نے قیادت کو سنبھالا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کو زبردست فتح دی اور رومیوں کا لشکر پلٹ گیا رومیوں کے لشکر پر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ اگلے سال پھر مقابلہ ہوگا ہم اگلے سال پھر جنگ کریں گے کوئی یہ اعلان جنگ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تین صحابہ اکرام جو شہید ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر بن ابو طالب کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ تازیت بھی کی ان کا غم بھی بانٹا اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسمہ بنت امیس یہ وہ دو صحابیاں ہیں جو تین جلیل القدر صحابہ اکرام کے عقد نکاح میں آئیں پہلا نکاح حضرت جعفر بن ابو طالب کے ساتھ تھا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور پھر تیسرا نکاح جب حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ ان کے عقد نکاح میں آئیں ان کا وہ بڑا پیارا سب واقعہ ہے کہ ان کے پہلے دونوں جو بیٹے ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور عبداللہ بن جعفر تھا تو حضرت علی رضی اللہ نے ایک دفعہ اپنے گھر تشریف لائے تو یہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ آپس میں تھوڑا سا اونچ نیچ اور بات میں تھوڑا سا مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنے اپنے بات پوں کے بارے میں تفاخر کر رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ نے حضرت اسما کو بلائے اور کہا کہ اپنے بیٹوں کے اس مسئلے کو اس جھگڑے تنازے کو تو ذرا سیٹل کرو تو حضرت اسما نے بڑے پیارے سے الفاظ فرمایا انہوں نے کہا کہ میں نے بزرگوں میں یعنی بڑی عمر کے افراد میں میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا اور میں نے جوانوں میں حضرت جعفر بن ابو طالب کا کہ ان سے زیادہ کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کے فرمایا ساری فضیلتیں تو وہ دونوں لوٹ گئے اور ہمارے حق میں کچھ بھی نہ رہا تو یہ اور ویسے بھی آپ کو بتائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب نام ہے وہ عبداللہ ہے اور بہت سے صحابہ اکرام اپنے بیٹوں کا یہ نام رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید بھی اس جنگ میں یہ پہلا جنگی مارکہ تھا جب حضرت اسامہ بھی تھے اپنے والد کو شہید چھوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں یہ ایک حبیب کے اپنے حبیب کے لیے آنسو ہے اللہ کے حبیب کے لیے حبیب کے آنسو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو حضرت زید بن حارس کے لیے بہرحال یہ موتہ کی کچھ روداد اور مسلمانوں کو بہت زبردست کامیابی ہوئی لیکن چونکہ رومی جاتے جاتے اگلے سال جنگ کا تذکر اور اعلان کر گئے تھے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے سال کی جنگ کی تیاری کا خکم دے دیا یہ جنگی مارکہ بہت بڑی دشمن رومی ریاست کے ساتھ اپنے زمانے کی سوپر پاور آف تا ٹائم کے ساتھ یہ جنگ تھی اور چوٹی سی مدینہ کی ریاست چوٹی سی مدینہ کی ریاست نے ایک اس دور کی جو سوپر پاور آف تا ٹائم ہے اس کے ساتھ ماتھا لگا لیا تھا یہ بہت مشکل مرخلہ تھا اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو فریضہ این قرار دے دیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر مسلمان قابل جنگ شخص کے لیے جس کے پاس جسمانی حالت اور استطاعت ہے اس کے لیے اب جنگ میں جانا کیا تھا فرض تھا اور اگر کوئی شخص بغیر معذوری کے میدان جنگ میں جانے سے رکھتا تھا تو پھر اس کے اوپر نفاق کا لیبل لگا دیا جاتا تھا اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ غزوہ تبو کے اس تیاری اور اس کے بعد کے مرحلے میں مدینہ کے جو منافق تھے ان کا نفاق کھل کھل کے سامنے آیا اور منافقوں کے چیرے بلکل کھل کے بے نکاب ہو گئے تھے اس دنے سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفاق پر بھی ایک بہت زبردست تفسرہ فرمایا ہے منافقوں کی صفات بھی دکھائی ہیں ان کے چیرے بھی بے نکاب کی ان کی سرگرمیاں بھی دکھائیں اور پھر ساتھ ہی اگر ہم پڑیں گے لگاتار تو ان کا انجام بھی بتایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ آپ نے جہاد کو فریضہ این قرار دیا تھا آپ نے جہاد فند بھی مانگا تھا وحرحالہ میں کچھ تھوڑی سی جو مشکتیں اس مرحلے میں تھیں اور غزوہ تبو کا یہ سارے کا سارا جو غزوہ تھا یہ اس میں جو سب سے بڑی مصیبتیں ہیں اور اتنا ڈیفکلٹ یہ غزوے کے جنگ میں جانا تھا سب سے بڑی بات تو ایک تو یہ کہ دشمن بہت بڑا تھا دشمن بہت بڑا تھا بہت طاقتور تھا دوسری بات ہے کہ سفر سفر بہت لمبا تھا بہت طویل تھا اور پھر یہ کہ سفر بہت مشکل اور بہت زیادہ ڈیفکلٹ ٹرین اور ہارڈ شفت کہیں سنگلاخ چٹانے ہیں کہیں پہاڑ ہیں کہیں ندی نالے ہیں بہت ڈیفکلٹ ٹرین والا سفر تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سفر ان کے لیے انجان تھا یہ اس رستے پہ پہلے کبھی گئے بھی نہیں تھے آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ سفر مشکل ہوتا ہے لیکن ہم بہت دفعہ اس رستے پہ جاتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتے ہیں میں اس کے روٹ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو یہ سفر ان کے لیے اننون بھی تھا یہ پہلے کبھی اس رستے پہ گئے بھی نہیں تھے اور مور اوور گرمی بہت شدید تھی گرمی پورے اروج پڑتی اور شدید گرمی تھی اور پھر ایک اور جو بہت بڑی وجہ اس زمانے میں مشکل کی تھی کہ مدینہ کی بستی میں خوشک سالی اور کہت سالی تھی بہت زیادہ فکر و فاقہ اور کچھ حد تک کہت سالی تھی اور اب پتہ حالات کیا تھے آپ دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالی عزمات ہے اور اپنے پیاروں کو بھی عزمات ہے پیچھے جو تھی وہ کہت سالی خجوروں کے باہ خجوروں سے لدے وے تھے اور خجوریں پکیویں تھی اب ان لدے وے خجوروں کے پکے وے خجوروں کے باغوں کو چھوڑ کے جانا منٹ وات اگر یہ لگی رہی تو پھر اگلے سال بھی کہت سالی اپنے بیوی بچوں اور پکے وے لدے وے خجوروں کے باغوں کو چھوڑ کے جانا ان دے بیک گراؤن جب پہلے ہی فاقہ اور خوشت سالی اور کہت سالی مسلط ہے یہ آسان کام نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو ہرے محبوب چیز کے ساتھ آزمالی اور ہم دیکھیں گے جو کل ہم نے آیت پڑی تھی نا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ان کو کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ بھائی بیٹے تمہارے کاروبار تمہاری تجاتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو تو یہ سارے پیمانیں ایسے جیسے کھل کے نکھر کے سامنے آگئے تھے اور جب آپ نے جہاد کا فریضہ این قرار دیا تو ایسے جوگ در جوگ صحابہ اکرام جو ہے وہ مجاہدوں کے لئے اپنے نام لکھاتے تھے اور ہم پڑھیں گے کہ جب جن کے پاس سواریاں نہیں تھی وہ کیسے روتے وہ جب ان کو لوٹایا جاتا تھا تو وہ بس پلٹتے تھے اور یہ وہی موقع ہے کہ جب ایک خاتون اپنا شیر خار بچہ بھی لے کے آئیں تھی ایک صحابیہ اپنا دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں تھی اور اس صحابیہ نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے میرے گھر میں تو اب جہاد کے قابل کوئی مرد رہا ہی نہیں اللہ اکبر سب جہاد میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے میرے گھر میں تو اب جہاد کے قابل کوئی جواں مرد رہا ہی نہیں میرا تو یہی ایک بچہ ہے ہاں یہ بچہ اب زندگی کا سہارا تھا یہ بڑھاپے کا آسرا اور بڑھاپے کے زوف کی ٹیک تھی اس نشیرکار بچے کو بھی لے آئیں صحابہ اگرام نے فرمایا کہ بہن ہم تیرے اس دودھ پیتے بچے کو کہاں سنبھالیں گے اور اس کو ہم کیا کریں گے تو اس خاتون نے کیا کہا تھا بڑا پیارے سے الفاظ ہیں اس خاتون نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتی کہ یہ آپ کے خلاف کوئی دشمنوں کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے گا یا کوئی تیر یا نیزہ پھینکے گا میں بس ایک درخواست کر سکتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کا کوئی تیر آپ کے جسم اقدس کی طرف آئے گا تو میرے بیٹے کے جسم کو اپنے اس تیر کے خلاف اپنی ڈھال بنا لیجئے گا یہ وہ جذبہ تھا اور یہ وہ موٹیویشن تھی اور یہ وہ قربانیہ تھی ایسے نشکروں کو کون دھرا سکتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نامو نشاہ ہمارا یہ وہ خوبصورت سا رویہ اور انداز تھا اور آپ نے جہاد فنڈ مانگا تھا تو ایسے ایسے خوبصورت طریقے سے جہاد فنڈ صحابہ اکرام نے دیا حضرت عبد الرحمن بن آف مدینہ کے بہت مالدار لوگوں میں سے تھے دھیر سا مال لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عبد الرحمن گھر والوں کیلئے کیا چھوڑ آئے اور لے کر کتنا آئے تو انہوں نے جیسے ایک غنہ کے ساتھ اور ایک بفکری کی قیفیت کے ساتھ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اللہ کی راہ میں مال کرتا ہوں تو میں دیکھتا اور گنتا نہیں ہوں یعنی جو ہاتھ پر پڑتا جاتا ہے میں اللہ کی راہ میں دیتا جاتا ہوں میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو میں گنتا نہیں ہوں اور میں دیکھتا نہیں ہوں اور جو میں پیچھے چھوڑتا ہوں تو نہ میں سنتا ہوں نہ دیکھتا ہوں نہ پروا کرتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا پیچھے کتنا رہے یہ زہد یہ غینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا آپ نے جنت کی جنت کے لیے دعا ان کی قبولیت کی اور ان کے جنت کے حصول کے لیے دعا کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ سو سو اونٹ جو ہیں جس پہ غلہ بھی تھا کھانا بھی تھا ہتھیار بھی تھے جو مجاہدین کی تیاری کے لیے سامان چاہیے تھے اور مجاہدوں کے لیے جو اونٹ چاہیے تھے سو لدے وے اونٹ لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے جنت کی خوشکبری دی جنت کی خوشکبری مسجد نبی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے حضرت عثمان اتنے خوش ہوئے کہ آپ سو اونٹ اور لے آئے آپ نے پھر جنت کی خوشکبری دی آٹھ دفعہ سو سو اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے یہ جہاد بالمال ہے اللہ نے مال دیا تھا تو اس مال کے ساتھ بھی جنت کا سعودہ کر رہے ہیں آٹھ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری ملی ایک تہائی یا چوتھا حصہ جو پورے کے پورے طبو کے اخراجات تھے نہ طبو کے ایکسپیڈیشن کے وہ اخراجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے پیش فرمائے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا واقعہ یہ حضرت عمر اپنی روداد خود سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ مانگا تو میں نے اپنے مال اور اپنی چیزوں کا جائزہ لیا اور میں بہت خوش ہوا خوش کہتے ہیں میں اس بات پر ہوا کہ میں نے دیکھا میرے پاس بہت مال ہے اور بہت امتہ ہے اور کہتے ہیں کہ میرے دل میں ساری زندگی سے نا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے آگے بڑھنے کی تو ان کے دل میں ایک خواہش تھی نفس طبق الخیرات یہ خواہش یہ خیال ان کو ستاتا تھا کہ حضرت عبو بکر پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے انہوں نے حجرت بھی یار غار بن کے کی ہاں حالانکہ حضرت عمر نے بھی بڑی اگریسیف حجرت کی تھی حضرت عمر جب حجرت کرتے تھے لوگ چھپ چھپا کے حجرت کرتے تھے حضرت عمر جب وہ حجرت کرنے کیلئے مکہ سے نکلنے لگے تھے تو وہ حرم کے سہن میں کھڑے ہو گئے تھے اور اونچی آواز منہ نے للکار کے کہا تھا کہ میں حجرت کر کے اپنا ایمان بچانے کیلئے مدینہ جا رہا ہوں اب تم میں سے ہے کوئی جو مجھے روکے جو چاہے کہ اس کے بچے یتیم اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ مجھے روک کے تو دکھائے بڑا ایک اگریسیف اور جار خانہ اور بڑا ایمان افروز ان کا تھا لیکن ان کو پھر بھی یہی وہ ملال تھا کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی حجرت مجھ سے بہتر ہے بہرحال حضرت عمر کو پھر یہ کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں بھی حضرت حفظہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکام میں آئیں تو ہمیشہ ہی نا حضرت عبو بکر سے آگے نکلنے کی خواہش تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ انشاءاللہ میرے پاس بہت ہے اور ہمیں بہت اللہ کی راہ میں دوں گا بہت سا مال لے کر آئے صحابہ نے بھی تصدیق کی کہ بہت مال تھا اور دھیر سا مال تھا اور بہت آلہ اور امدہ مال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال دور آیا کہ عمر کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا جو ہے وہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لے آئے اور آدھا میں اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑا اور یہ اتدال اور بیلنس کا بھی طریقہ تھا بہرال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے قبولیت اور عجر کی دعا مانگی اتنی دیر میں راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بھی مال لے کر آئے اور کافی مال تھا لیکن مال جو تھا نا وہ حضرت عمر کے مال سے کم تھا حضرت عمر کے مال سے جو کوانٹیٹی تھی نا اور بلک جو تھا نا اور کوالٹی بھی تھی وہ کم تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے وہی سوال دور آیا تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تو سارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لے آیا ہوں گھر والوں کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل گئے کیونکہ میرا رب کونٹیٹی نہیں میرا رب قولٹی دیکھتا ہے وہ جو کہا گیا نا پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق اقبر کو ہے خدا اور اس کا رسول بس یہ وہ مقابل تھا یہ جہاد فنڈ تھا جو بڑھ چڑھ کے دیتے ہوئے نظر آئے احسان لشکر جب نکلا لشکر کی روداد میں بہت ڈیٹیل میں تو آج نہیں سنا سکوں گی لیکن سفر کے دوران کی بھی بڑی پیاری پیاری روداد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب تبوک کے مقام پر پہنچتے ہیں تیتیس ہزار کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ جب تبوک کے میدان پر پڑاؤ کیا تو ادھر سے رومیوں کا دو لاکھ کا لشکر دو لاکھ کا لشکر لیکن ہوا کیا مسلمانوں کے گروہ نے کیا 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 تھا رویہ کیا تھا کب بھی گروہوں کی نفری ان کی طاقت ان کے اصلے ان کے خطیار نہیں امپورٹنٹ جو ہیں وہ قوموں کے افراد کے رویہ امپورٹنٹ ہے اس گروہ نے بدر کے مقام کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی اللہ کے وعدوں پر توقل کیا تھا اور پورے صبر اور استقامت سے جم گئے تھے نا پھر ان اللہ ہم آسوا برین اللہ کی سنت غالب آئی تھی اس طفح نہ ہوائے نہ بادل نہ پرندے نہ چڑیاں نہ چیونٹیاں نہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمن کے دل میں رو بھی ڈال دیا دو لاکھ کا رومی لشکر اور پیچھے سے ابھی کمک کا وعدہ بھی کیسر روم کی طرف سے موجود تھا لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں روپ کیا ڈالا ان کے دلوں میں خیال یہ آیا کہ یہ یہ تو یارہ گنے ہو کے آئے ہیں پچھلے سال یہ تین ہزار تھے آج یہ تیتیس ہزار ہو کے آگئے ہیں اور ہم تو صرف ایک لاکھ سے دو گلاکھ دگنے ہو کر آئے ہیں اور اب تو یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بھی ہے یہ سر فروش تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے یہ بلا جنگ مسلمانوں کو بلا جنگ فتح نصیب ہوئی تھی نہ تیر نہ تلوار نہ خون کا قطرہ نہ ان میں سے کسی ایک قبال بھی بھیکا ہوا تھا اللہ کی رضا بھی ملی تھی اللہ کی اطاعت کا عجر بھی ملا تھی جہاد میں شامل ہونے کی وزیرت بھی ملی تھی اور واپسی پہ آتے ہوئے ایک تجارتی کافرے سے تھوڑا سا مال بھی قدرتان ہمیں اللہ اصول سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ریاست بڑی ہو چھوٹی ہو کمزور ہو خالیہات ہو نخطی ہو اسلح ہو یا نہ ہو یہ چیزیں اہم نہیں ہیں اہم قوموں اور افراد کے روئیے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کے وعدوں پر توقل اور پھر صبر اور استقامت سے جم جانا فتح اور نصرت کا ذریعہ ہے اللہ ہمیں یہ اصول سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا تم نہیں اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھا لے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا جب وہ صرف دو میں ایک اور دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بتایا جا رہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لئے نہیں نکلو گے تو اللہ تو ان کی مدد ہر حال میں اپنی شان سے کرے گا ہجرت کا واقعہ اگر مختصرن سا دہرا لیجئے تو بڑی خوبصورت سی روداد ہے ہجرت صحابہ اکرام تو جوک در جوک ہجرت کرتے چلے نظر آ رہے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے اللہ کی حکم کے منتظر تھے سورہ یونس بھی ان کو سنائی جا چکی تھی اب ہجرت کا حکم ایک دن جب آیا تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور زوال کی گرمی کے وقت چلچلاتی بھی دھوپ میں جب حکم آیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ جو ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے از اف آپ کو سیکریٹ شیئر کرنا چاہتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے وے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں یہ سب میرے اہل خانہ ہیں ان یہ سب میرے لئے قابل اعتماد ہیں آپ نے حجرت کا جو حکم خداوندی آیا تھا اس کا بتا دیا اور حضرت ابو بکر تو پہلے جانے کے ساتھ خواہش مند تھے اور انہوں نے صرف خواہش مند نہیں تھے انہوں نے دو اٹھنیاں بھی سواری کے لئے تیار کر رکھی تھی انہوں نے پیش کی آپ نے اپنی سواری جو ہے وہ قیمتاً وصول کی رات کا وقت تیپ آیا اور وہ واقعہ پہلے آپ حجرت کا میں آپ کو سنا چکی ہوں سورہ بکرہ میں کہ کیسے دشمنوں کا محاصرات اور مانت حضرت علی کو سومت کے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے حفاظت کے ساتھ اللہ کی سنت ان اللہم سابرین ان کے صفوں میں سے نکل آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر تشریف لائے اب حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی جلدی میں کھانے کا توشدان کو باننے کے لئے اپنا کمر بند کمر بند جس کو نتاق کہتے ہیں وہ نکالا اس کو پھاڑا اور توشدان کا مو باندھا آپ نے فرمایا ذات النتاقین نتاق والی اور پھر چھوٹا سا کافلہ حضرت ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر سور تک پہنچ گیا اور غیر سور میں وہ اتنی پیاری سی رات ہے نا کہ جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ اس روح زمین پر کوئی شخص نہیں ہے جس کے مجھ پر احسان اور میں نے بدلہ نہ دیا اور سوائے ابو بکر صدیق کے جس کے مجھ پر احسانات اس ایک رات کے بدلے اتنے جتنے آسمان میں ستارے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ٹانگ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور آپ پورے دن کی مشکت کی وجہ سے آپ تھک کے سو گئے اور حضرت ابو بکر نے جب ذرا سا دیکھا حفاظت کی بھی تو اتنی خواہش ہے نا یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاض ہے تو غار میں ایک دیوار کے اندر نا درار کے اندر ایک سوراخ نظر آیا تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ یہاں سے کوئی زہریلی چیز نہ آجا جو آپ کو ڈس نہ لے تو جیسے ہی فکر آیا پاؤں کے انگوٹے کے ساتھ اس سوراخ کو بند کر دیا اب ان کے گمان کے مطابق واقعی وہ کسی زہریلی انسٹ کی جگہ تھی اور کوئی بچھو وغیرہ تھا وہ ڈنگ مارتا چلا جا رہا تھا اور شدید درد اور تکلیف کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اور اپنی ٹانگ محض اس لیے نہیں کھلا رہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے یہاں تک کہ شدد درد کی شدد کی وجہ سے وہ آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ سارے مبارک پر پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر تکلیف میں رضی اللہ تعالیٰ اپنے آنکھ اپنے حاج سے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا جہاں پہ وہ ڈسا گیا تھا اور وہ فرماتے ہیں کہ میری ساری تکلیف جاتی رہی یہ نہ پورے کا پورا گھرانا پوری کی پوری فیملی جیسے معاون بن گئی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انکھا اگر دیکھیں تو پہلے تو انہوں نے توشہ دان تیار کیا کھانا تیار کیا اپنا کمر بند باندھا اور اگلے دن صبح اگلے دن صبح جب سب سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے سر مباری کی قیمت سو اونٹ لگائی گئی تھی ابو جہل ڈھونٹا ڈھونٹا آیا تو اوویسی اس نے سب سے پہلے کہا جانا تھا ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر آیا اور آ کے زور سے جب دستک دی تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی جرت مند اور کتنی بہادر پتہ باہر ابو جہل آیا دروازہ کھول دیتی ہے دروازہ کھولتی ہے اور ابو جہل بڑے غصے میں اور پوچھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ میں تمہیں اور تمہاری فیملی کوئی پتہ ہوگا تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی جرت اور اتنی بہادری کے ساتھ فرماتی کیا میری حوالے کر کے گئے تھے مطلب کتنا پر جستہ اور کتنا بہادری والا جواب ہے اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ زور سے تماشا لگاتے ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر کان پر اس کے ظالم کے ہاتھ لگتے ہیں کان کی بالی جو ہے نا وہ کان کٹ جاتا ہے اور بالی زمین پہ گر جاتی ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا میں پتہ ہے کہ ان کی والدہ جو ہے نا وہ مشرکہ تھی اور اپنی والدہ سے اپنے حصے کا کھانا چھپا کے رات کو اندھیرے میں جا کے غار سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے آیا کرتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے ابو بکر بن عبد الرحمن بن ابو بکر یہ خاموشی سے جاتے تھے چھپتے چھپاتے جاتے تھے اور غار سور میں غار سور ایزیس سیٹ دن ڈان اوپر چڑھنا کوئی بڑے بڑے جوان جو ہے نا وہ نہیں چڑھ پاتے لوگ غار حیرہ تک تو پھر بھی پہنچ جاتے ہیں غار سور تک بہت مشکل ہے چڑھنا تو یہ جاتے تھے اور پوری مدینہ مکہ کی جو ڈیولپمنٹ سینہ لیٹس وہ سب سے جا کے اپ ڈیٹ کر کے آتے تھے اور خبریں بتا کے آتے تھے کہ کب ہم یہاں سے نکلنا اور مکہ کی طرف کون سے رستے سے جانا آسان ہے اور پھر صرف یہ ہی نہیں ہے ٹیمہ پوئے ہوئے تھے غلام جو ہے آمر بن فہیرہ جب حضرت عبد الرحمن واپس چل کے آتے تھے تو وہ وہاں پہ فوراں ہی بکریاں چرا کے نا تاکہ وہ جو پاؤں کے نشان ہیں وہ سب ساری کی ساری فیملی معاون بنی ہوئی تھی ساری کی ساری فیملی اوپر سے لے کر نیچے تک اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ خوش نصیب گھرانہ جو صرف یہ گھرانہ نہیں یہ تو نسلوں در نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو چننی لیا تھا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہواری حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ہوا یہ حضرت زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے بھتیجے تھے عوام بن خویلت حضرت خدیجہ کے بھائی تھے تو حضرت زبیر ان کے بیٹے تھے مطلب آپ دیکھیں کہ جن کی پوپی حضرت خدیجہ ہوں اور جن کی والدہ حضرت صفیہ ہوں تو انہوں نے ظاہر حواری یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپورٹر اور ہلپر تو بننا ہی تھا تو حضرت اسمہ کا نکاح حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی ولادت ہجرت کے بعد ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لواب دہن پہنیک میں اور گھٹی میں دیا تھا اور ان کے لئے دعا بھی جورت اور شجاعت کی کی تھی اتنا بڑا اتنا بڑا اسلام کا مہرہ جب بنو امیہ کی جو دور تھا اس میں یزید کی مخالفت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ تاک تھے حضرت امام حسن کے حسین کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز یزید کو سب سے زیادہ خوف تھا اور یہ مکہ کی جانشینی اور مکہ کی حکومت ان کے قبضے میں تھے حجاج بن یوسف جب بھیجا گیا تھا تو حجاج بن یوسف نے پھر مکہ کی اوپر پتھر بھی ورسائے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر حرم کے سہن میں تھے اور پتھر سنگباری ہو رہی تھی اور وہ نماز کی حالت میں تھے لیکن پھر اتنا ظلم اور زیادتی حجاج بن یوسف نے کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اکثر ساتھی کچھ تو شہید ہو گیا اور کچھ ساتھی چھوڑ گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ اپنی والدہ حضرت اسمہ کے پاس حاضر ہوئے ماں سے مشورہ کرنے کے لئے اس وقت آلموسٹ بلائنڈ ہو چکی تھی اب یہ جوانی کا بڑھاپے کا سہارہ ہے تو بیٹے نے آکے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت اسمہ سے مشورہ کیا کہ امہ جان اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کہ حجاج بن یوسف کا ظلم اور زیادتی پورے روج پر ہے اور میرے اکثر ساتھی مجھے چھوڑ گئے ہیں مٹھی بھر جماعت جو ہے وہ میرے ساتھ معاونوں اور حمایتیوں کی رہ گئی ہے اور اگر میں مسالحت کر لیتا ہوں اور میں دشمنوں کے ساتھ اپنا ہاتھ امن کا بڑھا دیتا ہوں تو امید ہے کہ میرے یہ ساتھی جو ہیں ان کی جان بچ جائے گی فورن شیرنی کی طرح حضرت اسمہ بن تبکر نے کہا تھا کہ بیٹا عزت سے ایک دن جینا ہزار سال کی زلت کی موت سے پہتر ہے بات تو سمجھ آگئی بیٹے کو پیغام تو کنوے کر دیا تو ساتھی حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ امہ جان مجھے اپنی شہادت کا تو شوق ہے میں شہادت کا متمنی ہوں بس میں صرف فکر یہ بات کی ہے کہ میرے بعد یہ میرے جسم کا مسئلہ کریں گے اور آپ کو بڑھاپے میں دکھ ہوگا کہ مطلب مجھے اپنی شہادت کی تو فکر نہیں ہے مجھے آپ کے بڑھاپے کی فکر ہے کہ آپ کو غم ہوگا اور بہت بڑا اگم کا پہاڑ آپ پر ٹوٹے گا ماں نے پھر بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ کہا بیٹا جب بکری زبا کی جائے اس کے بعد اس کی خال اتاری جائے اس کا کیمہ بنایا جائے اس کی ہڈیاں توڑی جائے تو مردہ بکری کو کیا پروا کہ مطلب جب تمہیں تکلیف نہیں ہوگی تمہارے میرے تمہاری جسم کا مسئلہ کریں گے تو پھر مجھ انشاءاللہ تم قدم بڑھاؤ تم شہادت کی طرف بڑھو تم قدم بڑھاؤ انشاءاللہ اللہ مجھے سابر پائے گا بیٹے کا بھی حوصلہ بڑا بلند ہوا اور پھر ماں نے جب کہا تو پھر ماں نے کہا کہ بیٹا پھر تم جا رہے ہو شہادت کی طرف کدم بڑھا رہے ہو تو پھر ادھر آؤ آخری دفعہ میں تمہیں چوم تو لوں مجھ سے پیار تو لے لو ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا اب بیٹا جب نیچے آیا اس کے جسم کا ٹوٹولہ تو اس پر زرہ پہنی ہوئی تھی تو پھر بیٹے کو کہتی ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے جا رہے ہو تو یہ عارضی چیزوں کا کیا سہارا بیٹے نے وہ اتارا سفید رمال اپنے سر پہ باندھا شہید ہو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا اور پھر میت کو حوالے بھی نہیں کرتے تھے نابینا تھی ٹٹولتی ٹٹولتی گئی تھی اور اپنے بیٹے کے پاؤں کو تھام کے پھر بڑا جرت مندانہ سے خطبہ بھی دیا تھا بڑا زبردست بولتی تھی ہیں اور پھر انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کیا میرے شہ سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا یہ وہ گھرانہ ہے جو پورے کا پورا یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کا پورے کا پورا گھرانہ ہی اللہ نے چن لیا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے گھرانوں کو بھی دین کی حفاظت کے لئے اللہ دین کی حفاظت کے لئے اس کی اشاعت کے لئے اس کی تبلیغ کے لئے اللہ ہمارے گھرانوں کو بھی اس کام کے لئے منتخب فرما لے اللہ ہماری نسلوں میں دین کے محافظ و مجاخد اٹھا لینا ربنا تقبل اور پھر جب دشمن غار کے دھانے پر پہنچ گئے تھے کوئی نہ کوئی پاؤں کے نشانوں کو ٹریک کرتے ہوئے یہ غار کے دھانے پر پہنچ گئے تھے اور میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ غار سور جو ہے نا وہ سپرائسنگلی بہت شالو ہے بہت گہرائی اس کی زیادہ نہیں اور اس کا مو بہت ہی کھلا ہے کہ وہ ہلکا سا جھانکتے نا تو ان کے اندر باہر سب نظر آ جانا اتنی اونچی چڑھائی چڑھ کے یہ غار سور کے اوپر پہنچے تو اب ان کو پتا تھا کہ ہم بکل سامنے اور ہم نظر آ جائیں گے تو حضرت ابو وکر صدیق جب پریشان ہوئے تو نبی صلی اللہ میں تسلی دی لا تحضن غم نہ کرو کیوں ان اللہ ہمانا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یاد رکھئے جس کو اللہ پر توقل ہونا اور اللہ کی صبر کی امید رکھتا ہونا عجر کی پھر اللہ اس کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے اور اللہ پھر اس کے ساتھ واقعی ہو بھی جاتا ہے اللہ کے حکم سے ایک مکڑی جو ہے وہ آئی تھی اس نے جالہ تان لیا تھا غار کے دھانے کے اوپر اور ایک فاختہ نے گھوصلہ بنا لیا تھا اور انڈے دے دیئے تھے اور یہ کافر جب آئے اور انہوں نے غار کے دھانے کے اوپر یہ قفیت دیکھی تو ان کو کیا خیال ہے ان کو لگا کہ یہ تو ایسی ہے کہ یہاں سے کوئی بڑے سالہ سال سے کوئی گزرائی نہیں ہے اور اس غار میں ظاہر اگر جالہ لگا ہوئے تو اندر کہاں کوئی گیا ہوگا اور بغیر جھانکے ریلی اتنی اوپر چڑھ کے بغیر جھانکے ان کی اگلوں پر اللہ کے حکم سے پردہ ڈالا اور یہ واپس آگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ان کے واپس آنے کے بعد پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوگے تو اللہ نے فرمایا اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب اس نے دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت اللہ نے ان پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر ہی نہیں آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے اللہ زبردست دانہ اور بینہ ہے اب نکلو دیکھا نکلنے والوں کے ساتھ کیسے مدد آتی ہے نکلو خواہ حلکے ہو یا بوجلو یعنی تمہارے پاس آمان ہے نہیں ہے اصل اتیار ہے نہیں ہے نکلو جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے یہ کب آئے ہیں تیاری کے دوران یہ آیات نازل ہو رہی ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اگر فائدہ سہل حصول ہوتا یعنی اگر یہ جنگ آسان ہوتی سفر خلقہ ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے مگر ان پر تو راستہ ہی بہت کٹھا نو گیا اب وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہم چل سکتے ہیں تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے ہیں یہ کون کہتا تھا منافقین وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی منافق جب آ کے ہیلے بہانے کرتے تھے اور جھوٹے رخصتیں لیتے تھے کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کب بھی تم سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتے جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہیں اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لئے کچھ تیاری تو کرتے لیکن اللہ کو تو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا اس لئے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رو بیٹھے والوں کے ساتھ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی نا یعنی اگر منافقوں کو اٹولا تمہارے ساتھ جاتا بھی تو اچھا یہ نہیں گئے وہ جو کہتا ہے نا خس کم جہاں پاک تمہارے ساتھ لے جا کے کیا کرنا تھا اگر تمہارے ساتھ جاتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہ کرتے وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لئے دور دوب کرتے اور تمہارے گروہ کا حال یہ بھی ہے کہ ابھی اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لئے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا اُلٹ پھیر کر چکے ہیں یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آگیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا ان میں سے جو کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے یہ ایک منافق تھا جس کا نام جد بن قیس تھا اور یہ جد بن قیس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کیسا سلی اور کتنا بے ہیائی والا بہانہ تراشا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا غریب عورتوں کے میں جو ہے نا وہ خوبصورت عورتوں کے بارے میں میں اپنے حسن کے اوپر مطلب میں حسین عورتوں کو جب دیکھتا ہوں نا تو پھر میں اپنے اوپر قابو نہیں کر سکتا اور میں نے سنا ہے کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہیں تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر میں وہاں گیا اور میں نے رومی عورتوں کو دیکھا اور پھر میرے سے ان کے بارے میں حسن کے بارے میں مجھ سے زپنا ہوا اور میں کسی فتنے میں پڑھا تو بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے لے کرین آ جائیں تو اللہ نے تبصرہ فرمایا سنو فتنے میں تو یہ پڑے ہی ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے تمہارا بھلا ہوتے ہیں تو انہیں رنج ہوتا ہے تم پر مسئیبت آتی ہے تو یہ موپوئر کر خوشی خوشی پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اچھا ہی ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے اللہ ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام 33 ہزار کا لشکر دو لاکھ کی نفری کے مقابلے میں لکھنا تھا تو منافقین بسکلی بڑے خوش تھے یہ تو بگلے وجہ آ رہے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ تو سب گاجر مولی کی طرح کٹ جائیں گے ان میں سے کوئی ایک بھی سلامتی سے واپس نہیں آئے گا اور ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ جب چلے جائیں گے تو پھر ہمیں عبداللہ بن عبی اور ساروک ان کا خیال تھا کہ ہمیں ہماری حکومتیں عود اقتدار اور مدینہ کا سارا کچھ واپس مل جائے گا تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سواک اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی آپ دیکھیں کہ مسلمان کوئی بھی مجاہد جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس کے لئے تو ہر حال میں خیر ہی غیر ہے نا اگر اس کو فتح نصیب ہو تو وہ غازی بن کے پلٹتا ہے اور اللہ کی رضا اور اللہ کے ہاں عجر اور فضیلت اور درجے پاتا ہے اور اگر شکست ہو جائے مسلمانوں کو اور مسلمان مغلوب ہو جائے اور یہ شہید ہو جائے تو پھر شہادت کا جام نوش کرنے کے بعد تو اس کے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور وہ حیات وہ زندہ بھی ہو جاتے تو اللہ نے فرمایا کہ تم جس بات کا انتظار کرتے ہو نا دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں خود سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے دلوائے اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں ان سے کہو تم اپنے مال راضی خوشی خرج کرو یا بکہ راہت بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسقو اب یہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو فریضہ این قرار دیا تھا اور جہاد فنڈ مانگا تھا دہرہ لیجیے وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے نا حدیث کے جو شخص اس حال میں زندہ رہا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش اس کے دل میں آئی وہ نفاق کی حالت میں مرا تو اب جب جہاد فریضہ این قرار دے دیا گیا تھا اور یہ لوگ اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے اور موت کے ڈر سے یہ لوگ میدانے جنگ میں نہیں جا رہے تھے تو ان کا تو نفاق کھل کے سامنے آ گیا تھا یہ جو اسلام اپنا ثابت اسی لئے تو یہ کلمہ پڑھا تھا کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے ہم مسلمان ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا سٹیزن کے سارے فائدے اور سارے مرات ملیں گی حکومت عود اقتدار میں ہمیں ہاتھ ملے گا تو بس دنیا کے حرص میں یہ مسلمان ہوئے تھے اب جب جہاد میں نہیں گئے تھے اور ان کے اوپر ایک نفاق کلیبل لگ رہا تھا تو یہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے کیا کرتے تھے یہ جہاد فنڈ لے کر آتے تھے اور جہاد فنڈ لاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم جا تو نہیں سکتے لیکن ہماری طرف سے یہ جہاد فنڈ لے لیں وہ کہتے ہیں نا رنگ لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی کوشش تو اللہ نے منافقوں کو کہہ دیا کہ تمہارا یہ جہاد فنڈ قبول نہیں ہوگا دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے نفاق کیا چیز ہے یہ نفاق کیا حالت ہے اور یہ کیا قیفیت ہے کہ اس کی وجہ سے صدقہ خیرات اور جہاد فنڈ اللہ کے خواہ قبول نہیں ہوتا اللہمتوہر قلبی من النفاقی ان کے دیئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرتے ہیں نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم ساتھتے وے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخاستہ خرچ کرتے ہیں ان کے مال اور دولت اور ان کی قصرت اولاد کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھاؤ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں محبتلائے عذاب رکھے اور جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی نہ نماز قبول ہے اور نہ ان کا صدقہ خیرات قبول ہے یہ نفاق ہے یہاں پہنچاتے ہیں اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کے لیے قسم ساتھتے وے آتے ہیں تو بیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ لوگ کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ہم مسلمان ثابت ہو جائیں گے لیکن مدینہ کی ریاست میں کسی بھی شخص کو اپنا ثابت کرنے کیلئے کیا پڑھنا پڑھتا تھا اس کو پانچ دفعہ مسجد نبی میں با جماعت نماز کے لیے حاضر ہونا پڑھتا تھا تو لہٰذا اب یہ پہنچتے تو تھے لیکن اس کے باوجود ان کو با جماعت نماز بہت مشکت طلب اور ان پر بھاری ہوتی تھی سستی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے تھے بہرحال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ یہاں پر منافق کہہ کہ ان کو رہا ہے اور آج کے حالات کا پھر تقابلہ اور محاسبہ بھی کر لیجئے گا یہ وہ لوگ تھے مدینہ میں جو کلمہ پڑھتے تھے اپنے اسلام کا اعلان اور دعویٰ اور اقرار کرتے تھے پھر اس کے بعد پانچ وقت بعد جماعت نماز کے لیے مسجد نبی میں حاضر ہوتے تھے ہاں سستی سے ہوتے تھے لیکن حاضر ہوتے تھے جہاد فنڈ بھی دیتے تھے اس کے باوجود بھی ان کو منافق کا جا رہے اس کے باوجود بھی آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ یہ انجام کیا حیبتناک ان کے لیے بتایا جا رہے آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو ہم تو صرف اسلام کو کلمہ پڑھنے یا قرآن کی رمضان میں تلاوت کرنے تک جو محدود کیے ہیں لیکن آج با جماعت نماز کا تصوری نہیں ہے اور پھر جہاد فنڈ تو ہمارے مالوں میں اگزیسٹ ہی نہیں کرتا اس کے باوجود ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایمان ہے اسلام ہے دین کے اندر کوئی رخنا سوراق نہیں ہے اللہ ہمیں نفاق کی ان علامتوں کو پہچاننے اور اللہ اس نفاق کے روگ کو اپنے دل سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خواب زدہ ہیں اگر وہ کوئی جائے پناہ پائیں یا کوئی کھو یا گھسنے کی جگہ پائیں تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں گے ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اترازات کرتے اگر اس صدقے میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں کیا ہی اچھا خودتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا وہ اس پر راضی رہتے اور کیا کہتے حسبون اللہ اللہ ہمیں کافی ہے وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر انایت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمعے ہوئے گویا یہ منافق جن کے دلوں میں مال کی محبت تھی جب صدقات اور خیرات ورہ تسکیم ہوتی تھی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی اترازات کرتے تھے اور نکتہ چینیاں کرتے تھے اور تنقید کرتے تھے اور ایک ان ریسٹ اور ڈسکنٹینڈڈ ہونے کا رویہ اختیار کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر اس لیے آگے سے قیامت تک یہ صدقات کی تقسیم کے جو مدات تھے پھر سورہ توبہ میں خود واضح طور پر بیان کر کے سپیسیفائی کر کے مقرر کر دیئے تاکہ آئندہ کبھی زکاة کی تقسیم کے اوپر کسی کی کوئی ذاتی تنقید یا اترازات کا مسئلہ ہی نہ رہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے زکاة کے مدات یعنی جن چیزوں پر زکاة خرچ کی جاتی ہے جن پرپزز اور جن مقصد کے لیے زکاة خرچ کی جاتی ہے وہ مدات بتائے ہیں صدقہ کسے کہتے ہیں صدقہ ہر وہ مال جو سچا مومن سچے دل سے اپنے سچے رب کو خوش کرنے کی نیت سے خرچ کرتا ہے وہ سارے کا سارا مال صدقہ ہے صدقہ دو قسم کا ہوگا ایک وہ جو فرض ہے اللہ کی طرف سے obligatory اور فرض ہے جسے زکاة کہا جاتا ہے اور دوسرا وہ جو زکاة اور فرض کے beyond ہے جسے نفل صدقہ کہا جاتا ہے عربوں کے ہاں یہ نام جو ہے نا وہ زکاة کو فرض صدقہ کہتے تھے اور زکاة کے beyond کو وہ نفل صدقہ کہتے تھے ہمارے ہاں جو عرف عام میں طریقہ ہے ہم obligatory صدقے اور فرض صدقے کو زکاة کہتے ہیں اور اس کے beyond ہم صدقہ اور خیرات کا نام لیتے ہیں یہاں پر آیت نمبر 60 میں اللہ فرما رہا ہے اننا ما صدقاتو اننا کا مطلب ہوتا ہے بے شک تو right at the start اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہر قسم کا شک شبہ تردد confusion اور doubt اپنے دلوں سے نکال دو کہ یہ جو مدات اور یہ purposes بتائے جا رہے ہیں یہ زکاة کی مدات ہیں اننا ما کا مطلب کیا ہوتا ہے بے شک صرف کہ صرف اور صرف یہی آٹھ مدات ہیں ان کے beyond کسی اور مقصد پر صدقہ زکاة استعمال نہیں کیا جا اننا ما صدقاتو کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سارے صدقات وہ جس قسم کے ہیں وہ انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائیں گے اور یہاں پر صدقات سے مراد کون سے ہیں اگر اسی آیت کا آخری حصہ آپ دیکھیں تو اس میں اللہ نے فرمایا ہے فریضتم من اللہ تو پھر یہ کون سے صدقات ہیں یہ فرض زکاة اور زکاة کی مد ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے زکاة کے مدات نے پہلی چیز پہلی کیٹیکری للفقرائی واسطے فقیروں کے رمضان کے مہینے سے پہلے زکاة کے حوالے سے ہمارا ایک بہت ڈیٹیل لیکچر ہوا تھا لیکن میں یہاں پہ مختصر انرودات تھوڑی سی دوہرا دیتی ہوں تاکہ جن لوگوں نے وہ نہیں دیکھا تھا وہ کم از کم ایک بیسک سا کونسپٹ آپ تک پہنچ جائے پہلی مجھ جو ہے وہ فقیر ہے فقیر عربی زبان میں اس کا روٹ ورڈ فاق آف رہا ہے ریڈ کی ہڈی کے جو مورے ہوتے ہیں جو وہ ٹبرل کولم کے جو مورے ہوتے ہیں اس کو فقرہ کہا جاتا ہے گویا عربی زبان میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی مالی تنگی اس کے ایکرومک اس کے فقر و فاقہ نے اس کی ریڈ کی خڑی یا کمر توڑ تھی ہمارے بھی اردو میں اس طرح کا ملتا جلتا مہابر ہے وہ کہتے ہیں فلانے کی تو مالی تنگی نے اس کی کمری توڑ کے رکھ دی اور یہاں پھر ہم کہتے ہیں کمر توڑ مہنگائی تو یہ بالکل اس سے ریلیٹڈ ٹرمنالوجی ہے فقیر وہ شخص ہے جو بہت زیادہ ایکنومک کرائیسس اور مالی تنگی اور بہران کا شکار بس اوقات ہم فقیر کہہ دیتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اور پھر سوال ہوتے رہتے ہیں یہ ہمارا ڈرائیور ہے یہ ہماری میڈ ایفل آئیس کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے وہ فقیر ہے کہ نہیں ہے تو میں ورکنگ ڈیفنیشنز ٹو ریکنگائیز اور ایڈنٹیفائی کہ کون فقیر ہے وہ نوملی دے دیتیوں اور ان کا جواز حدیث اور قرآن سے ہی ملتا ہے یہ میری من خود ساختہ نہیں ہے فقیر ہر وہ شخص ہے جو میں بھی کچھ کمار ہے جس کا کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں وہ بھی فقیر ہوگا لیکن فقیر وہ بھی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کا کوئی ذریعہ معاش ہے کوئی سورس آف انکم ہے وہ کماتا ہے وہ ارن کرتا ہے لیکن بس کیا جتنا کماتا ہے تازہ کماتا ہے تازہ کھا جاتا ہے there is nothing in this kitty as a saving بس تازہ کماتا ہے اور تازہ کھا جاتا ہے ڈیلی ویجز والا کوئی لیبرر ہے کوئی ایسے کام کاج والے جو جتنی اس کی ضرورتیں اسے کم کماتا ہے تو بس یہ فقیر ہے پھر وہ شخص فقیر ہے تازہ کما کے کھا رہے ہیں اس کے پاس بچے تو اس کی جیب میں پونجی ہے کوئی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی چٹی پڑ گئی اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے کہ کوئی اس کی ماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اس کے بیٹے کا appendix رپچر ہونے والا ہے یا اس کا چھت گر گیا ہے کوئی ایسی calamity اور crisis آگی and there is nothing in the saving تو یہ جس کے اوپر یہ چٹی پڑ گئی ہے حالانکہ وہ کمارا تھا حالانکہ اس کا ایک ذریعہ مارچ تھا پندرہ بیس پچیز ہزار اس کے میاں کی ڈرائیوری کی تنقاط تھی لیکن اب اس crisis میں اس کو زکاة دی جا سکتی یہ فقیر ہے تیسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمانے والا وہ بھی کمار ہے پندرہ بیس خود لے رہا ہے دس پندرہ اس کی بیوی بھی لے رہی ہے اور ان کے گھر میں کوئی ضروری آتے زندگی کے سامان بھی ہیں ان کے گھر میں کسٹوں پہ اس نے شئیر ٹی وی بھی لے لیا ہے ایک واشنگ مشین بھی ایک چھوٹا سفریج بھی اس نے اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے basic جو necessities اور comforts چھوٹے مٹے اس نے اپنے گھر میں ضروری آتے زندگی کا سامان تو اس کے گھر میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیسک ضروری آتے زندگی اور necessities of life کو پھر بھی پورا کر نہیں سکتا ہے he is not making both ends meet necessities of life کا سامان کچھوٹا آپ کہتے کہ اس نے بتا نہیں کیسے مشکل سے جوڑ جوڑ کے لیے ہیں لیکن ان تمام ضروری آتے زندگی کے سامان کے باوجود وہ پھر بھی اپنی ضروری آتے زندگی پوری نہیں کر سکتا کبھی بیٹے کو جھوٹا نہیں لے کے دے سکتا کبھی بیمار ماں کی دوانی لے کے دے سکتا کبھی بیوی کو موسم کا سردی اور کپڑا نہیں لے کے دے سکتا کبھی سکول کے بچوں کی کتابیں نہیں لے کے دے سکتا کبھی بچوں کی فیس نہیں دے سکتا تو یہ کیا ہے یہ فقیر ہے اور پھر فورتھ ورکنگ جو ڈیفینیشن ہوگی کہ جو معاشرے کا لو میڈل کلاس طبقہ ہے لو میڈل کلاس طبقے کے مطابق بھی اگر زندگی نہیں گزار سکرا تو وہ ہر شخص فقیر ہے ہمارے معاشرے کا اگر آپ دیکھیں تو لو میڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ اپنی بیمار بیوی یا ماں کا علاج کسی سرکاری ہسپتال میں جا کے ضرور کروا لیتا ہے اپنے بچوں کو کسی گورنمنٹ ہسپتہ سکول میں ضروری پڑھا لیتا ہے لیکن اگر اس کی مالی حالتی ہے کہ اس کے بچے بچے بچارے سرکاری سکول میں بھی نہیں پڑھ سک رہے اور وہ علاج کسی سرکاری ہسپتال میں بھی نہیں کروا سک رہا تو پھر وہ فقیر ہے ایسے شخص کے اوپر زکاة عطا کی جا سکتی ہے دوسری مد مساکین فقیر اور مسکین میں مالی لحاظ اور اکنومک کرائسز کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے صرف مسکین وہ ہے جو سفید پوش ہے جو سفید پوش ہے اس کی ایک عزت ہے اس کی اپنی وہ سیلف اسٹیم اور ایگو ہے جس کی وجہ سے جیسے حدیث کہتے ہیں نا کہ فقیر اور مسکین ایک ہی حالت ہے بس مسکین وہ ہے جو ہاتھ پھیلا کے مانگتا نہیں ہے لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتا یہ اس کی سفید پوشی کی چادر ہے ورنہ اکنومک کرائسز اس کا فقیر سے زیادہ ہے تیسری شخص وال آملین زکاة کے لیے کام کرنے کا ایک باقاعدہ محکمہ ہوتا تھا بیت المال ہوتا تھا پھر اس میں آملین ہوتے تھے یہ زکاة کلیکٹرز ہوتے تھے ان کے پاس زکاة کے مسائل کا تندازہ لگانا کیلکولیٹ کرنے کا بڑا گہرا علم ہوتا تھا یہ لوگوں کے پاس جاتے تھے ان کی زکاة کیلکولیٹ کر کے ان کے لیے آسان بھی کرتے تھے اور کلیکٹ کر کے لے بھی آتے تھے تو گویا پورے کا پورا جو زکاة کی کلیکشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اخراجات کے لیے بھی زکاة خرچ کی جا سکتی ہے والمعالفت قلوب دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے جو نون مسلم ورلڈ ہے ان کے لیے بھی زکاة خرچ کی جا سکتی ہے موسات کے لیے وہاں کوئی کہت سالی ہے کوئی کرائسس ہے تو ان کے لیے زکاة خرچ کی جائے گی سو دیٹ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں ان کے مسلمانوں کا حسن سلوک اور خدمت خلق جو مسلمانوں کا دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف اسلام کی طرف الفت ڈالنے کے لیے دلوں میں اسلام کی طرف رغبت ڈالنے کے لیے زکاة خرچ ہو سکتی ہے لیکن میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ انڈویجیل کپاسٹی پر نہیں ہوگی کہ میں کہوں کہ میرے گھر میں صفائی کرنے والی یا میری ملازمہ جو ہے وہ کرسچن ہے تو میں معلفت قلوب کے حوالے سے اس کو اپنی زکاة میں سے دوں گی نہیں یہ باقاعدہ ایک تنظیمی سطح پر اور ایک حکومتی سطح کے اوپر ہوگی یہ انڈویجیل اور فیملی لیول کے اوپر نہیں ہوگا وفر رکاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں اس میں بنیادی طور پر غلاموں کی آزادی کے لیے یا وہ غلام جو مقاتبت کرتا انشاءاللہ آگے جا کے بات ہوگی اور آج کے دور میں یہ کہ وہ جو قیدی ہیں جو رہائی اور نجات کا بندوبست نہیں پاتے اس میں خرج کی جائے گی والغارمین وہ لوگ جن کو کوئی چٹی پڑ گئی ہے کوئی تاوان پڑ گیا یا جو مقروض ہو گئے اور کرز کے لیے زکاة دی جا سکتی ہے بشرتے کے مقروض نے کرز کسی جائز اور خلال کام کے لیے لیا ہے اب اس نے کرز جو ہے وہ شراب پینے کے لیے لیا تھا یا نشا کرنے کے لیے لیا تھا یا جہیز دینے کے لیے لیا تھا تو جو چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہیں اس کے لیے کرز کے لیے زکاة نہیں دی جائے گی بس شرطے کے قرض جو ہے وہ جائز اور حلال کام کے لیے لیا گیا تھا اور بس شرطے کے وہ شخص خود صاحب نصاب نہیں ہے وہ اپنا مال دے دیتا ہے اور اس کا مال دے دینے کے باوجود بھی قرض واجب الادہ رہتا ہے تو ایسے مقروض کے لیے زکاة ادا کی جا سکتی ہے اور پھر فی سبیل اللہ اور وابن سبیل مسافر جو ہے اس کو زکاة لگتی ہے لیکن یہ وہ مسافر ہوگا جو ہو سکتا ہے کہ مسافر اپنے علاقے اور اپنے گھر اور بستی میں صاحبیں مال ہو بڑا صاحبیں مال ہو لیکن سفر کی مشکتوں نے اس کو فقیر اور مسکین بنا دیا ہو تو ایسے مسافر کے اوپر بھی زکاة لگ سکتی ہے اور فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں اللہ کے راہ میں اس مد میں کیا چیز آتی ہے کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد ماشر کے یتیم غریب مسکین محتاج طبقہ ایسا نہیں ہے کیونکہ پیچھے دو سیپریٹ ہائلائٹڈ مدات ان کے لئے فقیر اور مسکین کے حوالے سے منشن کی جا چکی فی سبیل اللہ سے مراد دین کی اشاعت اور جہاد کا کام ہے تو گویا یہاں سے ہائلائٹ کر لیجئے دین کی اشاعت کا کام مدارس کو بنانا مدارس کے اخراجات کو جلانا دین کی اشاعت کے لئے پرنٹنگ یا جتنے سواریاں یا پروگرامز یا جو بھی دین کی اشاعت اور تبلیغ کے اخراجات ہیں وہ زکاعت میں سے کیے جا سکتے ہیں ہاں مساجد نہیں بنائی جائیں گی لیکن اشاعت دین اور تبلیغ قرآن کے لئے جو کام ہے وہ زکاعت میں سے کیے جا سکتے ہیں اور پھر جہاد کتال مجاہدوں کی معاونت کے لئے آنت کے لئے ان کے اصلے اقتیار ان کے اخراجات کے لئے یہ زکاعت خرچ کی جا سکتی ہے زکاعت کے حوالے سے مختصر ان یہ بات اگر آپ کو بتاتی چلوں کہ زکاعت حکم خداونتی اور فریضہ دین ہے دین کا سطون ہے اس کے بغیر دین کی امارت تعمیر نہیں ہوگی اکیم السلاتہ اور آتو زکاعتہ کا حکم ملا کر قرآن میں اکٹھا سیونٹی ٹائمز آیا ہے اور اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہزینہ لا یوتون الزکاعتہ بہم بالآخرتی ہم کافرون کے لوگ جو زکاعت نہیں دیتے وہ تو گویا آخرت کے منکر ہے اور مانعینہ زکاعت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ طیبہ میں وفات سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے اسلامی ریاست میں ہونے کے باوجود زکاعت دینے کا انکار کیا تھا ان کے خلاف لشکر تیار کیا تھا ان کی سرکوبی کے لیے اور بعد میں یہ لشکر حضرت اسامہ بن زید نے روانہ کیا گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے روانہ کیا تھا بہرحال یہ زکاعت کی اہمیت ہے زکاعت کس پر فرض ہے ہر آقل یعنی صاحب ہوش والا آقل بالغ مسلمان مرد اور عورت جس کی ملکیت میں نساب کے برابر مال ایک سال تک رہے اس پر زکاعت فرض نساب وہ منمم اماؤنٹ آف چیز ہے جس کے بیانڈ زکاعت فرض ہوگی اور بہرحال یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ زکاعت جو ہے وہ وہی شخص اس پر فرض ہے جو مالک ہے اور ملکیت کا مطلب یہ کہ اس کے قبضے میں ہیں بیچنے خریدنے لینے دینے کا اس کے پاس اختیار ہے وہ مالک ہے مالک ہی پر زکاعت فرض ہے اگر اس کے پاس وہ چیز ایک سال تک رہی میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ خواتین کے پاس جو سونا اور زیورات ہوتے ہیں اگر ان کے پاس پرسنل ملکیت ہے تو پھر وہ وہ زکاعت جو ہے اس قاتون کو خود دینی ہاں اگر اس کا شہر اس کا باپ اور بھائی اس کے اوپر دے رہے تو وہ احسان کر رہے ہیں اگر وہ نہیں دے رہا نا تو پھر وہ خفہ نہیں ہو سکتی ہے وہ ناراض نہیں ہو سکتی اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر سونے کو بیچ کے دے گی لیکن وہ اگر مالک ہے تو پھر اس کو زکاعت خود دینی اور یہ نساب اگر سال بھر رہے گا تو مختلف شرح پہ زکاعت دی جائے گی موٹی موٹی اگر زکاعت کا تصور میں دورا دوں سونے کے لیے نساب جو ہے وہ ساڑھے ساتھ تولے سونا یا اگر ہم ویڈ گرامج میں کریں تو ایٹی سیون گرامز اور ساڑھے ساتھ تولے سے اگر ایک گرام یا ایک ماشا بھی زیادہ ہوگا تو پھر پورے کے پورے کی اوپر ڈھائی فیصد جو فروختنی سیلیبل ویٹ آف گولڈ ہے اس کے اوپر 2.5 پرسن اس کی قیمت پر دی جائے گی چاندی جو ہے وہ باون تولے چاندی ہے this is equal to like 612 612 گرامز آف چاندی یہ بھی اگر اگر ایک گرام زیادہ ہوگی تو اس پر ڈھائی فیصد کے حساب سے اس کی سیلیبل ویٹ آف گولڈ کی قیمت پر سیلیبل ویٹ آف چاندی کی قیمت پر 2.5 پرسن کے حساب سے دی جائے گی کیش نقدی وہ ڈالرز ہیں وہ کسی بھی کرنسی کی شکل میں اگر بینک میں پڑے میں ہے پورا سال اگر نساب سے زیادہ مالیت کا مال بینک میں over the year رہا تو اس پر بھی 2.5 پرسن کے حساب سے زکاة دی جائے گی لیکن یہ یاد رکھے گا کہ اگر کسی کے پاس پانچ چھے تولے سونا ہے تقریباً پانچ کو سو چاندی ہے تھوڑا سا کیش ہے جو مل کے سارا نساب سے زیادہ ہو جاتا ہے تو حدیث بتاتی ہے کہ نساب کو جمع نہیں کیا جاتا ہر چیز کا اپنا اپنا نساب سے زیادہ ہونا ضروری ہے نساب کو جمع کر کے اس شخص کو صاحب نساب نہیں بنایا جائے گا اسی طرح زراعت اگریکلچر اور کھیتی باڑی کے اوپر بھی جو ہے وہ زکاة ہے سورہ بکرہ میں ہم نے پڑھا تھا ممہ اخرجنا جو زمین نکالتی ہے لہٰذا زرعی زکاة کا جواز سورہ بکرہ سے ہے زرعی زکاة کا نساب جو ہے وہ پانچ وزق بیس سیر بیس من یا سات سو پچیس کلو گرام ہے اگر اس سے زیادہ ہیلڈ ہے تو پھر زکاة دی جائے گی اور کب ہے ہم نے قرآن میں پڑھا تھا یعو محسوا دہی جس دن فصل کٹتی ہے اس دن اگر فصل سال میں ایک دفعہ کٹتی ہے دو بار کٹتی ہے تین بار جتنی دفعہ بھی کٹتی ہے from the yield if the yield is more than 725 کلو گرام تو پھر اس سے زکاة ہوگی اور ذرعی زکاة کے حوالے سے یہ یاد رکھئے گا کہ اس کی شرعہ جو ہے وہ فرق ہے اگر بارانی یعنی naturally irrigated زمین ہے تو اس میں چونکہ expenditures اور overheads اتنے زیادہ نہیں ہیں تو وہ 10% دسوہ حصہ ہے لیکن اگر وہ artificially irrigated زمین ہے جس میں جیسے tube well ہے کاریزیں ہیں نہریں ہیں تو overheads چونکہ زیادہ ہیں تو وہ 20% حصہ یا 5% ہے یہ ذرعی زکاة ہے اور یہ فصل کے کٹنے کے دن ہوگی اسی طرح تجارتی زکاة تجارتی زکاة اور سنتی زکاة سورہ بکرہ میں جواز نکلتا ہے ممہ قصب تم جو تم ہاتھوں سے کماتے ہو تجارتی زکاة اور بزنس اور ٹریڈ میں یہ ہے کہ سارے کا سارا جو عواملے پیداوار ہیں جو producing agencies ہیں ان کے اوپر زکاة نہیں ہے صرف saleable goods فروختنی اشیاء کے اوپر زکاة ہے مثلا یہ کہ ایک شخص کی ایک بہت بڑی دکان ہے یا بہت بڑا پلازا ہے تو اس plot کی قیمت کے اوپر اس کی building کے اوپر اس کی furnishing کے اوپر کسی چیز کے اوپر کروڑوں کی جو اس کی لاغت ہے کسی چیز کے اوپر زکاة نہیں ہوگی صرف جو اس کے saleable goods paints کی دکان ہے تو پینٹوں کے جتنے ڈبے پڑے ہیں کپڑوں کی دکان ہے تو کپڑوں کے جتنے تھان پڑے ہیں اگر وہ saleable goods کی قیمت جو ہے وہ سونے اور چاندی کے نزاب سے زیادہ ہے تو 2.5% اس saleable goods کی قیمت کا 2.5% پر زکاة ادا کر دی جائے گی and this is like once in the year اسی طرح انڈسٹری اور سنت میں بھی اگر زمین ہے اور پھر factory ہے factory کی building ہے factory کی machinery ہے پورا raw material اور خام مال پڑا ہے کیسی پر زکاة نہیں وہ جو saleable goods ہیں paints کی factory ہے ڈبے پڑے میں بکنے کے لیے اس کے اوپر ہوگی ginning factory ہے گاٹے پڑی ہوگی ہے اس کے اوپر ہوگی جو bails پڑی ہوئی ہیں اس کی قیمت کے اوپر once a year جتنا material پڑا ہوئے اس کی saleable قیمت کو assess کر کے اس پر 2.5% کے حساب سے زکاة ادا کی جائے گی اسی طرح جو mines ہیں ان پر بھی مادنیات پر دفینوں پر خزانوں پر شہد پر جس کو اصل کہا جاتا ہے اس کے اوپر بھی زکاة ہے اونٹوں کی تعداد اگر چار سے زیادہ ہے بھینسیں گائیں اگر تیس سے زیادہ ہیں بکریاں اگر چالیس سے زیادہ ہیں تو خاص شرح میں ان سب پر زکاة ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ زکاة آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی جائے گی مسجد کی تعمیر کے لیے نہیں بنائی جائے گی مسلموں کو صرف مسلمانوں کو دی جائے گی کافروں کو اہل کتاب کو کسی کو زکاة دیکھیں دی جا سکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زکاة کے مدات کو سمجھنے اور ان بنیادی حکمات کو سمجھنے اور آگے لوگوں تک منتقل کرنے اس حریص اور بخیل معاشرے میں یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ ہیں جو شاید نمازیں پڑھنے والے لوگ تارک سلاحات لوگوں کی بھی بہت کسرت ہے لیکن مال کا فتنہ تو اتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے کہ مانعین زکاة تارک سلاحات سے بھی زیادہ ہے حالانکہ میں اور آپ انجام دیکھ چکے ہیں کہ وہ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں کل کے سبق میں دورا لیجئے گا اپنے ذہنوں میں اور لوگوں کو بتا دیا کریں کہ کیا کیا عذیتیں اور کیا کیا سزائیں ہیں اللہ ہمیں سمجھنے اور کھلے ہاتھوں اور کھلے دلوں سے اپنی زکاة کا تعین کر کے اس کو بروقت ادا کرنے کی توفیق اتاب فرمائے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچھا ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد رکھتا ہے اور سرہ سر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں رازی کر دیں حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ ان کو رازی کرنے کی فکر کریں کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کے رکھ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مزاک اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو اصل میں یہ کیا تھا ہوا یہ تھا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ چرتے چکتے کہیں نکل گئی اور پھر وہ ملی نہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو اس کو ڈھونڈنے کے لئے گئے لیکن کسی کو ملی نہیں رہی تھی یہ بغیر تلاش کی ہے بغیر ملے ہوئے واپس جب آئے تو منافقین جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی چوپالوں کے اندر مزاک اڑایا انہوں نے کہا لو جی ایک اونٹنی تو ان سے ڈھونڈی نہیں جاتی اور یہ روم کے خلاف چلے ہیں جنگ کرنے کے لئے اب جب ان لوگوں نے بات کر دی ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کے بارے میں تو پتا تھا اور وحی کے بارے میں بھی ان کو پتا تھا یہ ساری ڈیبیٹ اور ڈسکیشن کرنے کے بعد یہ بیچ میں سے تھے پریشان کہ اب شاید کوئی وحی نازل ہو کا ہماری یہ روداد اور کانورسیشن وہ کھول نہ دی جائے ویسا ہی ہوا اللہ نے کہا اور مزاک اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈڑتے ہو اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو منافقوں کی پہلی صرف کیا ہوتی ہے جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں ام ملخ باعث بیک ٹوار تو جھٹ سے کہہ دیں گے ہم تو ہسی مزاک اور دل لگی کر رہے تھے ان سے کہو تمہاری ہسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمی کے ساتھ تھی اب بہانے نا تراشو ہم نے تم نے ایمان لانے کے بعد گفر کی ہے اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا نا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضروری سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم تھے لگاتار منافقوں کا رویہ ان کے انداز بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑاتے ہیں تنقید کرتے ہیں مخالفت پہ جمتے ہیں نمازیں سستی سے پڑھتے ہیں جھوٹے دعوے کر کے صدقے دینے کی کوشش کرتے ہیں اب منافقوں کی صفتیں منافق مرد منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں کیا ہے کہ تھالکے چٹے بٹھتے ہیں نا برائی کا حکم دیتے ہیں بھلائی سے منع کرتے ہیں اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھولا دیا یقینا یہ منافق فاسق ہیں ان منافق مردوں عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کی استغفر اللہ ربی پیچھے بھی ہم نے سورہ نسا میں پڑھا تھا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی نار جہنم جمیع اللہ اس میں کوئی شک کی نہیں کہ منافقوں کو اور کافروں کو اور منافقوں کا نام پہلے ہے تو اس نے نیچے کون ہوگا منافق نیچے کافروں پہ اور پیچھے اللہ نے اس کے بعد اللہ نے کیا بتایا تھا اللہ نے کہا تھا کہ منافق کہاں ہوں گے اسفل من النار جہنم کے سب سے نشلے ترجم وَلَا تَجِدَ لَهُمْ نَصِیرَا اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے یہاں پر بھی یہی کہا جا رہے کہ اللہ نے منافق مردوں عورتوں اور کافروں کے لیے آتش دوزخ کا وعدہ کیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ہی ان کے لیے موضوع ہیں ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ تو وہ ہی ہے نا جو تمہارے پیش روحوں کے تھے وہ تم سے زیادہ زور آور تھے تم سے زیادہ بڑھ کے مال اور اولاد رکھنے والے تھے پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے ویسی بیسوں میں تم پڑے ہو جیسی بیسوں میں وہ پڑے تھے سو ان کا انجام یہ ہوا اور دنیا اور آخرت میں ان کا سب کی آدھرہ ضائع ہو گیا اور وہ خسارے میں ہیں کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روحوں کی تاریخ نہیں پہنچی قوم نوع، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم مدین کے لوگ وہ بستیاں جنہیں الٹا دیا گیا ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے مومن مرد، مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اللہم جعلنا منہم اللہم رحمت کا ارجو فلا تکلنی الہ نفسی من طرفت عین واسلح لی شکنی کلہو لا الہ الا انتا رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین یقیناً اللہ سب پر غالب حکیم اور دانہ ہے ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دیکھا جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان صدا بہار باغوں میں ان کے لئے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کے اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی یہی بڑی کامیابی ہے اللہ اس بڑی کامیابی کا حرص اتا فرما اس کے لئے تیاری کی توفیق اتا فرما اب چھوے سے نومہ رکو یہ وہ رکو تھا جو غزوہ تبوک کی تیاری کے دوران نازل ہوا اب دسوے سے سولوہ رکو یہ وہ رکوات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبوک میں بلا جنگ فتح نصیب ہوئی اس کے واپسی پر واپسی کے سفر پر جو سارے کا سارا تبصرہ کیا گیا اب مدینہ میں جائیں گے وہاں پہ لوگ کیا کیا کہیں گے کس کس قسم کے گروپس ہوں گے کیا رویے ہوں گے اس پر ایک پورا جامع تبصرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے دسوے سے دے کر سولوے گروپ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں جاہد الکفار کافروں کے ساتھ تو جہاد کریں اور کیا کریں والمنافقین واغلز علیہم اور جو سارے کے سارے منافق ہیں ان کے ساتھ کیا کریں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گویا مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست میں اب ان دونوں منفی فسادی فتنے والے اناصر کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ کہ تو کافر ہے نا ان کے ساتھ تو جہاد ہوگا ان کے ساتھ تو جنگ ہوگا کتال ہوگا جہاد ہوگا جہاد جنگ میں آغاز کریں گے تو مسلمان جو گئے اس کتال کا جواب دیں گے لیکن جو اندر کے اندر مسلمان ریاست کے اندر یہ منافقانہ ٹولہ ہے وہ جو آستینوں کے سامپ ہیں وہ جو میر جعفر ہیں جو میر صادق ہیں جو اندر سے نقصان دیں گے گھن کے روک کی طرح ریاست اسلام کو نقصان دیں گے ان کے ساتھ کیا کرو اللہ کہہ رہا ہے واغلس علیہم ان کے ساتھ سختی کرو اور مفسرین واغلس علیہم کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ کیا اسلامی ریاست میں منافقوں کے ساتھ سختی سے مراد دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ان کو حکومتیں عودے اور اقتدار نہیں دیے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی گواہیاں قبول نہیں کی جائیں گی کیوں کیونکہ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کون منافق قسمیں کیوں کھاتا ہے کیونکہ منافق جھوٹا ہوتا ہے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی حالانکہ انہوں نے ضروری وہ کافرانہ بات کہی ہے وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتقب ہوں ہیں اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کی ہے جسے کر نہیں سکے یہ کیا ارادہ تھا اور کس پس منظر میں بات ہو رہی تھی میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب مسلمانوں کا چھوٹا سا تیتیس ہزار کا لشکر دو لاکھ کی نفری کے مقابلے میں جا رہا تھا تو منافقین دلوں میں اندر اندر سے بہت خوش تھے خود تو گئے نہیں تھے جنگ پر اور پیچھے سے یہ خوش تھے یہ بگلیں بجا رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ جائیں گے ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں آئے گا اور عبداللہ بن نبعی جو وہ خوش تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سرداری اور حکومت مجھے واپس مل جائے گی اور باقی بھی منافقین بہت خوش تھے لیکن جب ان کی ساری کے ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا جنگ فتح ہوئی تو پھر جب پتا چلا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے لشکر سمیت فتح کے بعد واپس آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی منفی سازشوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور یہ قاتلانہ سازش تو عبداللہ بن نووئی نے اپنے گروہ کے ساتھ کی وہ یہ تھا کہ ان کو واپسی کا رستہ تو پتا تھا اب انہوں نے یہ پلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک خاص جگہ پر ایک گہری کھائی تھی ایک بہت گہری ڈچ اور کھائی تھی اس کے پاس سے جب آپ گزر رہے ہوں گے تو ہمارے کچھ بڑے تیز گھڑ سوار جو ہیں وہ تاکب کریں گے فالو کریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کو بدکائیں گے اور بدکانے کی وجہ سے وہ سواری اچھل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اس کھائی میں گر جائے گی نہ کسی پر الزام ہوگا نہ کوئی قاتل ہوگا اور معاملہ خاموشی سے جو خیر وہ سمٹ جائے گا یہ وہ قاتلانہ سازش تھی ظاہر ہے اللہ نے تو پیچھے بتا دیا تھا نا جب تبلیغ کا حکم اللہ نے دیا تھا تو اللہ نے کہہ دیا تھا واللہ ہو یاسی مکم ان الناس کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم was the only person on the earth کہ 17 assassination attempts سترہ قاتلانہ حملے لیکن آپ ہر قاتلانہ حملے میں سے you walk out unskashed بال بھی بیکا نہیں ہوتا تھا تو یہ وہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا آپ نے پورے سارے لشکر کا رستہ جو ہے وہ بدل دیا خود اپنے کچھ ساتھی بڑے قابل اعتماد اور بہادر ساتھیوں کے ساتھ آپ اسی کھائی کے پاس سے جب گزرے تو تعقب میں جیسے وحی میں بدخبر دی گئی تھی وہ موہوں اور سروں کو ڈاٹوں سے باندھا ہوا تھا بکہ ظاہر یہ اپنے چیرے تو بے نکاب کرنا نہیں چاہتے تھے یہ تو مدینہ کے اپنے کلمہ گوھ لوگ تھے انہوں نے اپنے چیروں پر چیرے بے نکاب بھی ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا بھی تھا اور صرف آپ کو اور آپ کے رازدان رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام پتا تھے لیکن اس کے علاوہ ان کا نام نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ بہرحال یہ کلمہ گوھ تھے انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے ہوتا کیا ہے ہوتا وہ یہ جو اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا اب اگر یہ اس روشکہ سے باز آ جائیں گے تو ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور زمین میں کوئی نہیں جن کا حامی و مددکار ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا تو ہم خیرات کریں گے اور سوالے بنیں گے یہ آیت جو ہے نا وہ ایک منافق سالبہ بن حاطب کے حوالے سے نازل ہوئی یہ حریص بخیل لالچی سا مال سے محبت رکھنے والا ایک بڑا ہی بدترین منافقوں میں سے تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے مال میں بڑھ ہوتی دے آپ نے فرمایا باز آجاؤ مال بہت بڑا فتنہ ہے اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے فتنہ نہیں ہے میں اس فتنے میں نہیں ہلجوں گا آہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رہنمائی فرمائی اس نے پھر کہا اور ساتھ اس نے یہ وعدہ کیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے میں صدقہ خیرات بہت کرو چپ صدقے خیرات کی بات اور اس کی خواہش کا معاملہ دیکھا آپ کسی سے بدگمانی تو کرتے نہیں تھے نہ کسی کے دل پر کوئی نقب اور ٹو لگاتے تھے آپ نے ہاتھ اٹھایا مال کے برکت کی دعا کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے حق میں قبول ہوئی اس کی بکریوں اور بکریوں کا ریور تھا اتنی بڑھ ہوتی ہو گئی اتنی بکریوں بڑھ گئیں کہ یہ ان میں اتنا مصروف اور پری اوکیوپائی ہو گیا کہ پہلے تو بات جماعت نماز کے لیے مسجد نبی میں پانچ دفعہ حاضر ہوتا تھا لیکن اب یہ بکریوں کی نگے داشت نے کچھ اس کو ایسا مصروف کر دیا وہ کہتے ہیں نا عیش میں یاد خدا نہ رہا یہ پانچ وقت بات جماعت نماز مسجد نبی میں حاضر ہونے سے محروم ہو گیا نفاق کا رنگ تو یہی نظر آ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ اب بکریوں اور بڑھ گئیں اور بکریوں اتنی بڑھ گئیں کہ اب مدینہ کی بستی میں رہی نہیں سکتا تھا مدینہ کے آؤٹسکرٹس یا سبربز یا مضافات کے اندر منتقل ہو گیا کیونکہ مدینہ میں اب اس کی بکریوں نہیں پوری آتی جو اس کی جگہ تھی وہاں جب منتقل ہوا پہلے اس کی بات جماعت پانچ دفعہ کی نماز چھٹی پہلے جمعے پہ چلا جاتا تھا لیکن کیا ہوا اب جب مضافات میں منتقل ہوا تو مسجد نبی میں جمعے میں بھی حاضر نہیں ہوتا ہم آگے جا کے حدیث پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ بلا عزر جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ونہ اللہ ان کے دل کو منافق کا دل بنا دے گا اللہ ان کے دلوں پر مور لگا دے گا تو یہ منافق ہو گیا اب نہ باجماعت نماز ہے پانچ وقت کی نہ جمعہ ہے جب زکاة کی ادائی کی کا وقت ہوا اور عامل زکاة اس کے پاس اس کی بکریوں کا اتنا بڑا ری بڑ اس سے جب بکریوں کی زکاة طلب کی گئی تو مال کا مال کا حرس یہ کتنا گندہ جذبہ ہے قرآن نے اسی لئے فرمایا نا وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ تمہاری اصل انڈرلائنگ پرابلم اور ایشو یہ ہے تمہاری مال کی بہت محبت وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ تمہارے دل میں تو مال کی محبت رچ بس گڑ گئی ہے اور آپ نے اسی لئے وہ آن کیا تھا کہ حرس اور حوث سے بچو لسٹ آف منی انڈ ڈیزائر ٹو اون مور حرس اور حوث سے بچو کیونکہ یہ ایمان کا ایسا نقصان کر دیتا ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ کا وہ نقصان نہیں کرتا جو حرس اور حوث ایمان کا کرتا اب اس کے دل میں یہی سارے معاملات وہ بالخیر تھا یہ ساری محبتیں دل میں تھی اس نے جناب اس عامل زکاة کو زکاة دینے سے انکار کر دی زکاة دینے سے جب انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یہ آیت ناصل ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں فرما دیا کہ اس کا مال قبول نہیں کیا جگہ جب آیت ناصل ہوئی اس تک پہنچی اور یہ بھاگا بھاگا اپنی زکاة لے کر آیا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اس کا مال قبول نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انکار کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی زکاة لینے سے انکار کیا کچھ حوایات میں آتا ہے کہ یہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں بھی لے کر آیا تھا چونکہ نہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قبول نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر نے بھی قبول نہیں کی حضرت عمر کے دور میں بھی آیا تھا اور کچھ حوایات میں میں نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت عمر تو تلوار لے کر کھڑے ہو کہتے کہ اگر انہوں نے قبول نہیں کی تھی تو میرے پاس کیوں آ گیا تو لہٰذا اس کی روداد ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر اللہ فضل سے ادا کرے گا تو میں خیرات دوں گا اور میں صالح بن کے رہوں گا مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے اسے دولت من کر دیا تو وہ بخل پر اتر آیا اور اپنے ایسے ایسا پھرا کہ اس کی پروہ بھی نہ کی نتیجہ یہ نکلا کہ اس بدہدی کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے ساتھ کی دی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بول رہا تھا اللہ نے اس کے دلوں میں نفاقی بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مقفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برزا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں اب جناب اس بخیل کا تذکرہ جس کا مال بڑھ گیا تھا اور اس نے نہیں دیا تھا اور ادھر ایک مخلص مومن کا تذکرہ یہ بھی نہ تب ہوا جب طبو کی تیاری ہو رہی تھی اور آپ نے جہاد فنڈ مانگا تھا اور حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت عثمان حضرت علی حضرت ابوبکر مال لاتے تھے صحابہ لاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے کسی کو جنت کی خوشکبریاں دیتے تھے تو اسی محفل میں جو بچارے مالی تنگدس صحابہ اکرام تھے جن کے پاس کوئی مالی استطاعت نہیں تھی کہ وہ جہاد فنڈ میں مال دیں ان کے دلوں میں حسرت آتی تھی کاش آج ہمارے پاس بھی ہوتا اور آج ہم بھی جہاد فنڈ کے لئے خش کرتے ان کی نا ہسرتیں بھی آج کے دور سے فرق تھیں ہسرتیں ڈیزائرز اور کاش بھی فرق تھیں آج ہسرتیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کسی نے اپنا ڈرائنگ روم ری ڈو کی ہے آئے کاش کبھی میرے میں یہ کی بھی انکرمنٹ لگتی اور میں بھی اپنا ڈرائنگ روم ری ڈو کرتی کسی کے گھر میں جاتے اور اتی بڑی سی ایل ایڈی نظر آتی آئے کاش کبھی میں بھی افورڈ کرتی ہوتی میں بھی اپنی ایل ایڈی لگاتی کسی کا ڈائمنڈ بڑا دیکھ لیتے ہیں آئے کاش کبھی میرا بھی تین کیرٹ کا ڈائمنڈ ہوتا ہینڈ بیک دیکھے موبائلز کے برینڈ دیکھے گاریوں کے برینڈ دیکھے ہمیں ہسرتیں کاش اور یاس ان کو ہسرتیں کس بات پہ آتی تھی کاش میرے پاس پیسہ ہوتا اور میں جنت کے گھر کے لیے لگاتا میں جہاد فنڈ میں اللہ کے انویسٹمنٹ بینک میں انویسٹ کرتا اللہ ہماری ترجیحات کو بدل دے ہماری سوچوں کو بدل دے ہماری خواہشیں ہماری عارضویں ہمارے خیالات ہماری تمنائیں ہماری حسرتوں کو بھی بدل دے اب دل میں حسرت آئی کاش مال ہوتا اور میں جہاد فنڈ میں مال خرچ کرتا اور یہ ساری دعائیں اور یہ ساری جنت کے سوتے کرتا لیکن میں آپ کو بتاؤ یہ لوگ نا صرف یاس اور حسرتیں بھی نہیں کرتے تھے کہ بیٹھ کے یاس اور کہہے نا میرے پاس مال ہے نا یہ صحابی نے فورا نہیں اپنے حالات کا جائزہ لیا لوگ مال نہیں ہے تو صحت منت آزاد تو ہیں نا یاس اور حسرت کی کیا بات ہے اٹھے اور ایک یہودی کا ساری رات بیلوں کی جگہ جانوروں کی جگہ وہ کوئے میں جوتے گئے اور ساری رات اس یہودی کا کوئے چلایا صبح ایک سا گندوں ملی گھر میں بھی فاقہ تھا آدھی کھجوریں گھر والوں کو کھانے کے لیے دی اور واقعی کی کھجوریں لے کر نہ وہ مٹھی بھاری تو ہوں گی وہ کھجوریں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس نہ جہاد فنڈ کے لیے آگئے جب آپ لے کر آئے تو منافقین یہ جن کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ مال دار جو جہاد فنڈ بھی نہیں دیتے تھے اور کیسے نکتہ چینیا کرتے تھے انہوں نے فوراں نے مزاگ کیا اور انہوں نے ٹھٹھا اڑایا لو جی یہ کھجوریں لے کر آیا روم کو جیتنے کے لیے یہ روم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اور روم کو فتح کرنے کے لیے یہ کھجوریں ان کی مٹھی لے کر آگئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مزاگ اڑانے والوں کا مزاگ اتنا ناپسند ہوا اور خلوص اور اخلاص اور عیسار کے ساتھ جو دل کے جذبوں کی کوالٹی بہترین تھی اس کے ساتھ خرچ کرنے والے کا خرچ اتنا پسند آیا کہ اللہ آپ اڑانے والوں کی تنقید اور ان کے ساتھ غصے کا اظہار اور ان کی نگیشن کر دی اور خرچ کرنے والے کے خرچ کو ایکسپٹ اور اکنالیج کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے وہ کھجوروں کی تھوڑی سی مٹی بر کھجوریں دی تو آپ نے اس کو سارے مال کے اوپر اس کی اکنالیجمنٹ کے طور پر اس کو سپریڈ کر دیا یاد رکھئے گا میرا رب بڑا قدردان ہے وہ شکور ہے قدردان ہے لیکن رب صرف قوانٹی کو نہیں قوالٹی کو دیکھتا ہے دل کی حالت کو دیکھتا ہے خلوص کو دیکھتا ہے عصار اور ساکریفائز کو دیکھتا ہے صدقہ قیامت کے دن سایاں بنے گا لیکن حدیث بتاتی ہے کہ جس کے صدقے میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا جتنا عصار اور ساکریفائز زیادہ ہوگی اتنا اس کا سایاں جو ہے وہ گہرا بھی ہوگا اور گھنہ بھی ہوگا اور اتنا اس کا سایاں طویل بھی ہوگا اللہ ہمیں خلوص اتا فرما اللہ ہمیں اخلاص اتا فرما اور کلے دلوں اور کلے ہاتھوں سے خرچ کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ نے فرمایا جو برزہ اور رغبت خرچ کرنے والے اہل ایمان کی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں جن کا بس راہ خدا میں دینے کیلئے اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر مشکت برداشت کریں تو اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت ابو اکیل کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف فرما دی اللہ ان مزاق اڑانے والوں کا مزاق اڑاتے ہیں اور ان کے لئے دردناک سزائے تم خواہد سے لوگوں کے لئے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو کن کے لئے منافقوں کے لئے منافقوں کا اب انجام بتایا جارہے اور ان کی سزا بتائی جارہی اور اللہ فرما رہے کہ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر منافق کے لئے سیونٹی ٹائمز بکشش کی دعا کریں گے تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا شافی محشر شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر بکشش کی دعا کریں گے تو وہ جو اللہ نے کہا نا لن تاجدہ لہم نصیرہ تمہیں ان سب سے نچلے درجے میں ڈالے جانے والے منافقوں کے لئے کوئی ہیلپر نہیں ملے گا کیا خیال ہے قرآن کی آیت تصدیق کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے لوگوں کی معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو اگر تم ستر بار بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کی ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھا تھا یہ نفاق ہے اور یہ نفاق کا انجام ہے اللہم توخر کلبی من النفاقی وعملی من الریای واللسانی من القذب وعینی من القیانت انکا تعلم من خوائنت العینی وما تخفیص صدور جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارہ ہی نہ ہوا کہ وہ اللہ کے راہ میں جان اور ماں سے جہاد کریں انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شدہ سے گرمی تھی اور یہ ایک فیکٹر تھا ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے کاش انہیں اس کا شعور ہو اب چاہیے کہ یہ لوگ ہسنا کم کریں اور رویں زیادہ اس لیے کہ جو بدی یہ کمار ہے نا اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر روننا ہی چاہیے اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے گے سب منافقین کی ڈسکشن ہو رہی ہے جو اپنی مرضی سے بلا عذر جہاد کے لیے نہیں کہتا کیا کر رہے ہیں نمازیں کلمہ پڑھ لیے پانچ دفعہ باجمات مسجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں جہاد فنڈ بھی دے رہے ہیں صرف جنگ کے لیے گئے نہیں تھے تو ان کا یہ انجام ہے اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ آئندہ اسے کوئی جہاد کرنے کے لیے نکلے نہ تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو کوئی منافقت جو ہے اس کی نہ نماز قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے نہ اس کو جہاد کی آگے اجازت ہے یہ ہے نفع اور آئندہ ان میں سے اگر کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ بھی تم نہ پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑنے سے منع کر دیا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ اللہ نے ان کو کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے بھی اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں عبداللہ بن عبی جب فوت ہوا تو کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کے فوت ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے قبر پر تشریف ہی نہیں لے گئے تھے اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ آپ قبر پر تشریف لے جا چکے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی ان کی مالداری اور ان کی قصت اولاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ نے تو ارادہ ہی کر لیا کہ ان کے مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اس دنیا میں سزا دے گا اور ان کی جانے بھی اس حالت میں نکلیں گی کہ وہ کافر جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ کو مانو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب قدرت یعنی ایکنومک افورڈیبیلیٹی رکھنے والے اچھے بلی پجت والے وہی تم سے درخواست کرنے لگیں گے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اللہ نے اس پر تبصرہ کیا ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا کوئی اللہ کی نظر میں وہ مرد جو صحت مند تندرست توانہ کوئی معذوری جسمانی مالی نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ گھر اس جہاد میں نہیں کہتے تو اللہ نے جیسے ہم کہتے ہیں بزدل مردوں کو انہیں چوڑیاں پہنا دو انہیں برکے پہنا دو یہ گھر اللہ نے کہا یہ نوجوان اگر بلا عزر جہاد میں نہیں گئے تو انہوں نے بیٹھنے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہوری لگا دی اس لیے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا بخلاف اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مان سے جہاد کیا اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں وہی فلا پانے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسے باگ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے عظیم و شان کامیابی بدوی عرب میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیا تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے اسی طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا جھوٹا وعدہ کیا تھا ان بدووں میں سے دردناک سزا سے دو چار ہوں گے گویا اب پہلا گروپ ڈسکس کیا گیا ہے جو بغیر عذر کے جہاد میں نہیں کہتے اللہ نے ان کو منافق آئے ان کی صفات بتائی ہیں ان کا انجام بتائی ہے اور ان کی سزائیں بتائی ہیں اب ایک اور گروپ ضعیف اور بیمار لوگ یہ کون سے ہیں جن کا جائز شرعی عذر تھے ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے رائے نہیں پاتے ہیں یا جسمانی افورڈیبلیٹی نہیں ہے یا کوئی مالی عذر ہے اگر وہ پیچھے رہ جائے نا تو کوئی حرج نہیں یعنی اگر حقیقی عذر والے شخص پیچھے رہ جائے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان معذوروں کے لیے پھر کوئی حرج نہیں لیکن وہ بھی پتہ کیسے پیچھے رہیں گے جب وہ بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ایسے مومنوں پر محسنوں پر اطراز کی کوئی گنجائش نہیں اللہ غفور الرحیم ہے یہ جو تذکرہ کیا جا رہے کہ معذور اگر پیچھے رہ جائیں لیکن وہ خلوص دل کے ساتھ اور وفاداری کی حالت میں رہیں یہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو بیماری آتی ہے اور وہ معذور ہو جاتا ہے اس کو کوئی مہتاجی ہوتی ہے اور وہ نہیں جاتا اور اس کا حال کیا ہے وہ کہتا ہے چلو شکر ہے یہ بیماری بڑے صحیح وقت پہ آئی ہے اور یہ میرے نہ بڑا اچھا سا بہانہ بن گیا ونہ تو رکنا مشکل ہو جانا تھا چلو بڑے صحیح وقت پہ آئی ہے اور میرے پاس صحیح بہانہ بن گیا اور میری جان چھٹ گئی اور دوسرا جو ہے اس کو بیماری آئی ہے اور وہ کہہ رہے اور وہ تڑپ رہے اور وہ ترس رہے وہ کہتے ہیں آئے بیماری آنی تھی تو ابھی آنی تھی آئے ابھی نہ آتی آئے مجھے بیماری آ گیا وہ جاننے کے لیے تڑپ رہے اور خود بھی تڑپ رہے اور جو نہیں جا رہے ان کو کہہ رہے دیکھو میں تو بیمار ہو گیا میں نہیں جا سکتا تم تو چلے جاؤ یہ وہ مخلص ایسا معذور جس کے دل میں ابھی اخلاص ہے وہ اس کے لیے اللہ نے کہا اس کے لیے کوئی خرج اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اطراز کا موقع ہی نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لئے سواریاں بہم پہنچائی جائے آپ کو پتہ ہے سفر بہت لمبا تھا اور بہت سے ایسے غریب لوگ تھے جو جانا تو چاہتے تھے جہاد میں اپنا نام بھی مجاہدوں کی لس میں لکھواتے تھے لیکن ان کے پاس سواریاں ہی نہیں تھی اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لئے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا تو بہت سے لوگ اپنے ہمسائیوں سے سواریاں مانگتے تھے بانٹنے کا تذکرہ کرتے تھے مالداروں سے کہتے تھے ہمیں سواریاں لے دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے کہ میں سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا تو مجبوراں واپس گئے اور واپس کیسے جاتے تھے چلو ٹھیک ہے ہم نے تو قائم نہیں جا سکتے چلو خیر ہے نہیں حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے اللہ کو کیا پسند ہے اِنَّمَا لَمَالُ بِنِّيَاتِ عمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے میرے راب الیمون بزاد صدورے وہ دلوں کا خلوص دیکھتا ہے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے دلوں کی حالتوں کو بھی پرکتا ہے صرف ظاہری عمل نہیں دیکھتا وہ روتے وے واپس جاتے تھے البتہ اطراز تو ان لوگوں پر ہے نا جو مالدار بھی ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کر دیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپائی لگا دیا اس لیے اب کچھ نہیں جانتے اللہ کی ہاں ان کی اس روش کا نتیجہ نکلنے والا ہے یہ لوگ جو بیچارے روتے وے واپس جاتے تھے نا ہمیں بتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبو کیلئے سفر کیا اور اب ابھی آدھے رستے پر ہی گئے تھے نا تو آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تمہارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی وادی تیہ نہیں کی کوئی ندی نالہ عبور نہیں کیا لیکن وہ تمہارے سفر میں تمہارے ساتھ عجر میں برابر کے شامل ہیں صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو جانے کی خواہش رکھتے تھے لیکن جانے کی استطاعت نہ رکھنے کی بنیاد پر لوٹا دئیے گئے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے قدردانی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے عذر پر ان کے لئے عجر کا وعدہ کیا جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ ترہ ترہ کے بہانے تلاشیں گے اب واپس آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے مدینہ جاؤ گے تو منافقوں نے تو آجان ہے بڑے چرب زبان ہے جھوٹے بہانے تلاشیں گے ہمیں یہ بچھاتی ہمیں یہ بچھاتی ہم اس لئے نہیں کہتے تو آپ کو پہلے وان کیا جا رہے ترہ ترہ کی عذرات پیش کریں گے مگر تم صاف کہہ دینا بہانے نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیئے اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے پھر تمہیں اس کی طرف پلٹ کے جانا ہوگا جو کھلے چھپے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کر لو تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو کیونکہ یہ گندگی ہیں کن کو کہا جا رہے ہیں منافقوں کو یہ گندگی ہیں ان کا اصل مقام جہانم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے انہیں نصیب ہوگی یہ دیکھ لیجئے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی نفاق ایک دفعہ نہیں اللہ بار ہاں منافقوں کا انجام جہانم بتا رہے ہیں اصل مقام جہانم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس عمر کی امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے بھی نواقف ہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اللہ سب کو جانتور حکیم اور دانہ ان بدویوں میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس سے اپنے اوپر چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے خق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں کہ تم کسی چکر میں فسو تو اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں قس دیا ہے حالانکہ بدی کا چکر خود ہی انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے اور انہی بدویوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں ہاں وہ ضرور ان کے لئے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا وہ بڑا غفور الرحیم وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی نیز وہ لوگ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی عظیم و شان کامیابی ہے تمہارے گرد و پیش کے جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے ہیں منافق اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے تاک ہو گئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت کہ ہم ان کو دہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ سزا کیلئے واپس لائے جائیں گے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا اگر تھوڑا سا دورا لیجئے دو قسم کے گروہوں کا ابھی تک تذکرہ ہوا ہے نا ایک وہ جن کا عذر تو کچھ بھی نہیں تھا کوئی جائز شرعی عذر نہیں تھا لیکن بلا عذر وہ اپنے نفاق کی وجہ سے اپنے موت کے ڈر اپنے مالوں کی محبت کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ گئے نہیں تھے اور پھر یہ ترہ ترہ کی چالنے بھی چلتے تھے دھوکے فراڈ جھوٹے عذر تراشتے تھے ان پر اللہ نے تبصرہ کیا سب سے پہلے اور بہت قڑا تبصرہ کیا اور بڑی تردید کر دیا اور جہنم بار بار ان کا انجام بتا دیا اس کے بعد پھر اللہ نے حقیقی معظوروں کی بات کی جو واقعی معظور ہیں لیکن دل میں مخلص اور محسن بھی ہیں ان کا تذکرہ اب پھر اس کے بعد ایک تھرڈ کیٹگری بھی موجود تھی یہ دس صحابہ تھے جن کا تذکرہ آتا ہے اور یہ دس صحابہ دو گروپس میں ان کی رداد آتی ہے ایک ساتھ اور ایک تین یہ ساتھ وہ ہیں جو حضرت ابو لبابہ بن عبد المنزر اور ان کے ساتھی اور تین صحابی الگ اب پہلے ان ساتھ صحابہ کی رداد آئے گی اور پھر اس کے بعد ان تین صحابہ کی رداد آئے گی اصل میں یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے صاحب ایمان سوالے صحابہ اکرام تھے اور بڑے مخلص تھے اور بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے ساتھی تھے اور بڑے مشکل حالات میں غزوات میں شامل رہ چکے تھے کچھ ان میں سے بدری صحابی بھی تھے لیکن بس اس طفح مختلف وجوہات کبھی سستی کبھی مال کی محبت کبھی اہل خانہ کی محبت غالب آئی تھی اور یہ اپنی ان چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنیاد پر اس طفح جہاد میں جانے سے رک گئے تھے ان پر اب آگے تبصر آئے گا عذر کوئی نہیں تھا لیکن اندر اخلاص اور ایمان اور صالحیت بہرحال موجود تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اعترافیں خطا کر کے توبہ کر لی تھی تو پہلا سات لوگوں کا گروہ یہ حضرت ابو لبابہ بن ابو المنظر اور ان کے چھ ساتھی ان کے روداد ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ سات لوگ تھے صحابہ اکرام تھے یہ ان میں سے اکثر بدری صحابی تھے مختلف غزمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے جنگی مارکوں میں شامل ہوتے رہے تھے کچھ مہاجر تھے کچھ انسار مدینہ تھے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے لیکن بس سستیاں قاہلیاں دنیا کی محبت پاؤں کی زنجیر اور گلے کا توک بن گئے اور بس اس طفعہ جہاد میں جانے سے محروم ہو گئے اب جب یہ مدینہ میں پھرتے تھے اور وہاں پہ منافقوں کے ٹولوں کو دیکھتے تھے اور پھر مازوروں یا مہتاجوں کو دیکھتے تھے تو یہ بہت کرتے تھے اور بہت پریشان ہوتے تھے اور بہت دکھی ہوتے تھے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا پتہ چلا ان کے واپس آنے کی خبر آئی تو پھر یہ اتنے پریشان اور اتنے زیادہ گھبر آئے کہ یہ تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیسے ہوں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کیسے کریں گے اور اب ہم ان کو جواب کیسے دیں گے ہم انہیں کہیں گے کیا ان کے پاس تو کوئی عذر تھا ہی نہیں اپنی گناہ کا احساس بڑا شدید تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور سرکشی کا احساس بڑی شدت سے تھا اور صرف احساس شدت سے نہیں تھا اس کا اطراف تھا اس پر ندامت بہت زیادہ تھی اور انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے سب ساتوں کے ساتوں نے مل کر پھر متفق کا طور پر یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہمارے یہ گھر ہمارا یہ کھانا یہ پینہ یہ سونا یہ دنیا کی آرائش اور آرام اسی نے ہمیں روکا ہے نا اسی نے ہمیں سرکشی پر مجبور کیا اور اسی نے ہمیں رحمان کے بندے کی بجائے شیطان کے بندے اور اپنے نفس کا غلام بنا کے رکھ دیا تو یہ نفس کی آسائش کی چیزیں کھانا پینہ سونا انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا اور انہوں نے قسمیں کھا لی کہ جب تک ہمارا رب جب تک ہمیں رب کی طرف سے کوئی بخشش یا کوئی ہمارے لئے خکم نہیں آئے گا نہ ہم کھائیں گے نہ ہم پینے گے نہ ہم سویں گے اور پھر انہوں نے اپنے آزا کارب اور رشتہ داروں کو یہ کہا تھا کہ ہمیں مسجد نبوی کے ساتونوں کے ساتھ بان دیا جائے کیونکہ ظاہر ہے اگر باندے نہیں ہوں گے تو پھر انسان ہے وہ تو سو جائے گا تو انہوں نے کھانا پینا مطلب آپ دیکھیں کہ بھو کرتال ہوئی یہ بھو کرتال تھی آج یہاں پہ لوگ بھو کرتال کرتے ہیں تو شاید اپنی دنیاوی اگراز و مقاصد میں اور اول وہ بھو کرتال ہوتی بھی نہیں ہے پیچھے کھانے میں کھانا سب چل رہا ہوتے ہیں بھو کرتال ہوتی ہے تو شاید اپنی پیر ریس کے لیے ہوتی اپنے گریڈز کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے اپنی پروموشنز کے لیے ہوتی ہے پتہ نہیں اپنی دنیاوی مرات کے لیے لوگ بھو کرتالیں کرتے ہیں وہاں پہ بھو کرتال ہو رہی ہے کہ رب راضی ہو جائے رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی رحمت کو شامل اخال کرنے کے لیے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اپنی بخشش کی اپنے گناہوں کی بخشش کی قبولیت کے لیے بھو کرتال ہو رہی ہے ستونوں سے باندھ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس پہنچنے پر یہ بھو کے پیاسے نیند کے بغیر یہ بخوش ہو گئے تھے غش کھا کر بخوش ہو گئے تھے پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی ان کی قبولیت دعا ان کی بخشش کی قبولیت کی آیات نازل ہوئی تھی ان کی توبہ کی دعا کی قبولیت کی آیات نازل ہوئی تھی اور جب ان کے کھولا گیا تو ان کو آیات سنائی گئی تھی تو میں پتہ چلتا ہے حضرت عبو البابہ بن نبی المنزر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا مال نہ دے دوں میں اپنا سارا مال جو میرا مال میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا تھا یہ دنیا کے آرام اور اسائش ہے میرے گھر یہ میں اپنا سارا مال اللہ کے لئے صدقہ خیرات کر دیتا ہوں فی سبیل اللہ میں دے دیتا ہوں آپ نے فرمایا تھا کچھ اپنے لئے رکھ لو باقی دے دو تو لہٰذا انہوں نے کچھ خیبر کا حصہ اپنا رکھ لیا تھا اور باقی جو ہے انہوں نے فی سبیل اللہ تقسیم کر دیا تھا تو یہ وہ واقعہ ہے اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی پہلے پڑھ لیجئے پھر میں کچھ اصول بتاتی ہوں اللہ فرما رہے کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے اپنے قصوروں کا اطراف کر لیا تھا ان کا عمل مخلوق تھا کچھ نیک ہے کچھ بد ہے بد کیا تھا کہ ظاہرہ جہاد میں نہیں کہتے سستی کی تھی کاہلی کی تھی حب دنیا میں رہتے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی اور اچھا عمل کیا تھا اطراف خطا کر لیا تھا اپنی کمی تو ہو گئی تھی بشری تقاضوں پر حدیث کہتی ہے نا کلو بنی آدمہ خطان سارے کا سارے آدم آدم کے بچے خطاکار امٹی کے پتلیں یا خطا کے پتلیں خطائے ہوں گی لیکن خیر الخاتین بہترین خطاکار کون ہوتا ہے خیر الخاتین توابون بہترین خطاکار وہ جو توبہ کرتے ہیں ان کا نیک عمل یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا محاصبہ کرنے کے بعد اپنی کمی اور کتاہی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا وہ جو اللہ قرآن میں جنتیوں کی صفت بتاتا ہے نا وَلَمْ يَسِّرُوا وَلَا مَا فَعَلُوا وَخُمْ يَعْلَبُونَ کہ جانتے بوچھتے اپنے گناہ اپنی کمی کو جاننے بوجھنے ایڈینٹیفائی کرنے کے بعد اسرار نہیں کرتے اس کو کور آپ نہیں کرتے اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے اور اس کا گناہ کسی اور پر ڈال کے گیٹ اوے اور اسکیپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ایکسیپٹ کر لی پھر ندامت بہت تھی پھر ندامت اللہ کے سامنے بہت تھی پشے مانی بہت تھی اور رو رو کے روٹھے وے رب کو رازی کرانے کا انداز بہت تھی پھر قربانی بڑی تھی اللہ کی رضا کے لیے اور پھر توبہ کیسی تھی توبہ تو نسوخ تھی کہ اس کے بعد گناہ کے کرنے کا ارادہ تو در کنار گناہ کو کرنے کا تصور بھی نہیں تھا کرنے کا تو کونسیپٹ ہی نہیں ہے اس کے نزدیک بھی پھٹا یہ جب توبہ ہوتی ہے توبہ تو نسوخ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں توبہ کی قبولیت کو سارے انداز نظر آ رہے ہیں توبہ کی قبولیت کے سارے اسباب سمجھ میں آ رہے ہیں اور پھر صدقہ انہوں نے صدقہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو وہ ان کو نیکی کے راہ میں بڑھاؤ اور ان کی حق میں دعائی رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کی وجہ تسکین ہوگی اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے صدقہ اور خیرات جب کوئی شخص استغفار کرتا ہے بخشش طلب کرتا ہے اپنے گناہوں سے طائب ہو کہ رب کی طرف پر لٹتا ہے تو توبہ کے ساتھ صدقہ اس کی بخشش کی دعا اور اس کی توبہ کی قبولیت کا امکان بڑھا دیتا ہے میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے وہ بڑی پیاری مثال سنی انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنے کپڑے کو صرف گندہ یا میلہ کچیلہ یا داغ لگ جاتے ہیں ہمارے کپڑے کی اوپر اس کو جب ہم صرف نل میں پانی سے دھوتے ہیں تو صاف تو وہ طبی ہو جاتا ہے لیکن جب ہم اس کو نل کے پانی میں سابن لگا کے دھوتے ہیں تو وہ زیادہ اجلہ اور زیادہ صاف ہو جاتا ہے تو بس یہی معاملہ گناہوں کا ہے جب صرف ہم آنسو بہا کے ندامت اور استغفار اور بخشش کی دعاوں سے ہم معاملہ کرتے ہیں تو بھی ہمارا دامن گناہ کے دھبے سے دھل جاتا ہے لیکن ہم جب صدقے کا سابن لگاتے ہیں تو پھر گناہوں والا دامن زیادہ صاف ہو جاتا ہے اور اجلہ ہو جاتا ہے اللہم جعلی من التوابین وجعلی من المتطخرین اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں میں سب سنتا اور جانتا ہوں کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ان کی خیرات کو قبولیت اتا فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے ان لوگوں سے کہہ دو تم عمل کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز اب کیا ہوتا ہے پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے چھپے سب کو جانتے ہیں وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے کچھ دوسرے لوگ ہیں کون اب وہ تین صحابہ اکرام ساتھ کی تو توبہ قبول ہو گئی انہوں نے تو کچھ دوسرے بھی ہیں وہ تین ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے ان کا ریزلٹ بھی لیٹر آن تھا ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی چاہے اللہ انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے وہ سب کچھ جانتا حقی مردانہ ہے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرص کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کے بجائے قفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا تھا یہ کونسی مسجد ہے جی مسجد زرار اس کو حیاتِ طیبہ کی تاریخ میں مسجد زرار کے نام سے جانا جاتا ہے زرار زرر سے جو زرر کی نیت سے بنائی گئی ہے امتِ مسلمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مدینہ میں اسلام کو ضرر کی نیت سے جو بنائی گئی تھی یہ مسجد زرار تھی مسجد زرار کس نے بنائی تھی ابو آمیر راہب یہ ایک پادری تھا یہودی پادری تھا اور اگر ہم دیکھیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی نہیں آپ کا مذہبی ریلیجس اپنینٹ تھا عبداللہ بن عبی تو آپ کا پولٹیکل اور آپ کا سیاسی اپنینٹ تھا یہ ابو آمیر راہب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی یا ریلیجس اپنینٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس نے اپنی دین کی بڑی دکان چمکا رکھی تھی اور یہ بڑا ریناؤنڈ سکولر تھا یہود کا لوگ اسے بڑے مسئلے مسائل پوچھتے تھے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ ان منافقوں میں سے تھا اور یہ منافقوں کا سرغنہ تھا اس نے چونکہ اب تک منافق اور سارے فاسق جو مدینہ کے تھے یہ فتنہ تو کر رہے تھے لیکن کچھ منتشر سے تھے کچھ بکھرے بکھرے سے تھے تو اس نے یہ سازش کی کہ منافقی نے مدینہ کا ایک مرکز بنایا جائے تاکہ سب منظم ہو جائیں اور نائز ہو جائیں اور ہم متحد اور منظم ہو کے مسلمانوں کے خلاف اپنی کوششیں کر سکیں یہ منتشر اور بکھریوی تازشیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہی اب منظم کرنے کے لیے جو امارت اس نے بنانے کا ارادہ کی اور اعلان کیا وہ ایک مسجد تھی اور مسجد اس نے بنانے کا جواز ایسے دیا اس نے کہا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دیکھیں مسلمانوں کی آبادی جو ہے نا وہ مدینہ میں بڑھتی جا رہی اور مضافات تک مسلمان جو ہیں وہ پھیلتے چلے جا رہے اور دور سے مدینہ کے دور سے لوگوں کو ہر وقت مسجد نبی میں آنا مشکل ہوتا ہے تو ہم مدینہ مسجد نبی سے ہٹ کے ذرا دور مضافات کے لوگوں کے لیے ایک الگ مسجد بنا لیتے ہیں تاکہ سب لوگوں کے لیے آنا سہل ہو جائے اصل میں یہی نفاق ہوتا ہے کالور فیل کا تضاد ظاہر باطن کا فرق نیت پیچھے مشرقین کا مرکز بنانے کے لیے تھی منافقین منافقین کا مرکز اور سینٹر اور ان کے ان کے تنظیم کا ایک اکھاڑا بنانے کی تھی لیکن اوپر سے بڑی چکنی چپڑی بات نے کہ مسلمانوں کی نمازوں کی سہولت کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی اور پھر اس کی افتتاہ کے لیے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگوانے کے لیے کہ آپ کی مہر لگ جائے تاکہ اس کی اس کی جو بات ہے وہ بھی صحیح ثابت ہو جائے افتتاہی تقریب یا اوپننگ سیرمنی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تبوک کی تیاری میں بڑے مصروف تھے آپ نے فرمایا کہ میں تبوک سے واپسی پہ آ کر اس کا افتتاہ کروں گا ویسے بھی آپ کوئی بدگمانی کبھی نہیں کرتے تھے آپ لوگوں کے دلوں پر قرید اور نقب تو نہیں لگاتے تھے اور آپ کے پاس اصل حقیقت اس کا مقصد اور اس کے پسے پردہ جو ساری سازش مسلمانوں کے خلاف تھی اس کی خبر دی گئی اللہ نے اس کے ڈھانے کا حکم دیا آپ مدینہ جب پہنچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو بھیج کر اس مسجد کو ڈھا دیا اور اسے مسجد زرار کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے اصول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے آپ دیکھیں کہ مسجد کے بنانے کا کام کتنا افضل کام ہے حدیث میں الفاظ ہے نا کہ جو شخص اس زمین پر اللہ کے مسجد بنائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسا اس کا گھر جنت میں اس کے لیے ویسا ایک گھر بنائیں گے کتنا خوبصورت اور کتنا افضل عمل ہے لیکن اگر مسجد کی تعمیر کا کام ہی کسی غلط نیت یا ارادے سے کیا گیا تو وہ اللہ کے ہاں قابلے قبول نہیں ہیں نیت کی اصلاح کتنی زیادہ ضروری ہے اور میرا رب صرف ظاہری عمل کو نہیں ہمارے باطن اور ظاہر دونوں کو دیکھتا ہے گویا ظاہر اور باطن کا آپس میں ایک ہونا اور ان کا اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونا ضروری ہے اور آگے چلنے سے پہلے میں یہ بھی دہرادو پیچھے بات غزوہ خود نے ہوئی تھی یہ ابو آمیر جو مسجد زرار کا میمار ہے یہ باپ کس کا ہے اس کا بیٹا کون ہے حضرت ہنزلا اتنے بڑے منافق کا بیٹا اور بیٹا حضرت ہنزلا جو نفاق کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں روتے پھر رہے ہیں کہ ہنزلا منافق ہو گیا ہنزلا منافق ہو گیا حضرت عمر کو پکڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہ اپنی رودات بتاتے ہیں کہ آپ کی محفیل میں ہوتا ہوں گھٹ جاتا ہے میں تو منافق ہو گیا آپ نے بڑی محبت سے شفقت سے فرمایا تھا کہ ہنزلا ایمان تو گھٹا بڑھتا رہتا ہے ایمان تو گھٹا بڑھتا رہتا ہے اور ہنزلا اگر تمہارا ایمان جیسا میری محفل میں ہے نا اگر اپنے گھر کے بستر پر بھی ویسا ہی ہو تو پھر تو فرشتے آسمان سے اتریں اور تمہارے ساتھ مسافہ کریں تو نبی صلی اللہ سے متسلی دی تو پھر کچھ قدرے آفاق کا ہوا یہ باپ اصل میں منافق تھا تو پھر نفاق کی بہت زیادہ فکر تھی اور میں نے وہاں پہ بھی اس دن آپ کو یہی بتایا تھا کہ اگر ابو آمیر راہب کا بیٹا ہنزلا بن سکتا ہے تو آج کے بعد کوئی اولادیں اور کوئی بچے یہ کہہ کے گیٹ اوے نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ میں نے یہ کام اس لیے نہیں سیکھا کہ میرے ماں باپ نے نہیں سکھایا ہم تو نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہمارے گھر میں محول ہی نہیں تھا ہم تو قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ امبہ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہمیں تو اببہ نے کبھی کہا ہی نہیں نو بڑی گن گیٹ اوے با سینگ دار کہ ہمارے پیرنٹس نے نہیں سکھایا ہمارے پیرنٹس کا محول نہیں تھا ہمارے گھر میں محول نہیں تھا اگر ابو آمیر کا بیٹا حضرت ہنزلا اور حضرت ہنزلا کون ہے یہ جو اخت کے میدان میں جنابت کی حالت میں ایسے گئے تھے کہ جناب سے غسل کرنا بھی یاد نہیں رہا تھا اور ایسے چلے گئے میدان جنگ میں اور شہید ہو گیا اور پھر کیا لقب ملا تھا غسیلِ ملائکہ صحابہ اکرام نے دیکھا تھا ان کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے آسمان سے اترے تھے اور ان کو تصنیم کے پانی سے غسل دیا تھا وہ جنت کا چشمہ تو یہ غسیلِ ملائکہ بن جاتا ہے اگر ایک فاسق منافقوں کے سرداروں کا بچہ جو ہے وہ اتنا اتنے بڑے درجے پر پہنچ جاتا ہے دنیا جہان کی چیزیں اولادیں ماں باپ کے بات سکھاتی ہیں مجھے بتائیں ہمارے لیپ ٹوپس اپریٹ کرنا ہمارے سوشل میڈیا کی اوپر نیوز فیڈیں سیکھنا اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹس بنانا اپنی پروفائلیں بنانا ہماری امہ نے سکھایا تھا یہ سارے کام ہمارے بابا نے سکھائے تھے ہم دنیا جہان کے کام کاج اپنی مرضی کے سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں اور پھر جہاں دین کی بات آتی بھی ٹرائی ٹو گیٹ اووے با سینگ کہ اببا نے نہیں سکھایا اور امہ نے نہیں سکھایا اور ہمارے محول میں ہی نہیں تھا اور ہمارے گھر کے اندر یہ رواج ہی نہیں تھا نوپڈی گیٹ اووے با سینگ دار اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی دین ایمان اور اسلام اطاف فرما تو یہ مسجد زرار کی اب رودات پڑھیں اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے تو بنائی اس لیے گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا اولادہ تو بھلائی کے سوا کوئی دوسری چیز کا تھا ہی نہیں مگر اللہ گوائے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں تم ہرگز اس امارت میں نہ کھڑے ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی ہے کونسی مسجد نبی وہی اس کیلئے زیادہ موضوع ہیں کہ تم اس میں عبادت کیلئے کھڑے ہو اس میں تو ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیز کی اختیار کرنے والے پسند ہیں پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد خدا کے خوف پر اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہے یا وہ جس نے اپنی امارت ایک وادی کی کھوکلی بے سبات کا گر پر اٹھائی ہے اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری ایسے ظالموں کو اللہ کبھی سیدھی را نہیں دکھاتا یہ امارت جو انہوں نے بنائی تھی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس سے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دلی پارا پارا ہو جائیں اللہ علیم ان حقیم ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں اللہ اکبر بہت ایک خوبصورت سے سودے اور ایک بڑے امدہ اور بہترین تجارت کا تذکرہ ان اللہ حشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بی انہ لہم الجنہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایک سودہ کر رہا ہے اللہ اپنے بندوں کو ایک تجارت پر ایک ٹریڈ پر ایک باٹر پر اُبھار رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ میرے رحمان رب نے بنا لی ہے ایک جنت میرے رحمان رحیم رب نے بنا لی ہے سجا لی ہے برپا کر لی ہے ایک جنت اور اب وہ چاہتا ہے کہ اس سے اپنے محبوب بندوں کو صاحب ایمان سوالحین کو اس جنت میں بھر دو اللہ حمین میں بنا دے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں جانے دیئے ہیں دیئے ہیں قوتیں دیئے ہیں علم دیئے فن دیئے خنر دیئے یہ سب جانوں کا معاملہ میں نے دیئے میں نے تمہیں مال دیئے ارے سیانے بنو ہوشمند بنو میری دیوی جان میرے دیئے وے مال میری دیوی صلاحیت اور میرے دیئے وے مال میں سے تھوڑا سا مجھے لوٹا دو تھوڑا سا مجھے دے دو میں اس کو آخرت انویسٹمنٹ بینک میں رکھوں گا وہ جو سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا تھا مسل اللذینہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خج کرتے ہیں سات سو گناہ بڑھا دوں گا تمہیں میرے دیئے وے جان میرے دیئے وے مال میں سے تھوڑا سا مجھے لوٹا دو میں اس کو بڑھا چڑھا کہ تمہیں اس دن جنت کے گھر کی قیمت کے لیے تمہارا تمہارا یہ کرنسی کیش اس وقت تمہارے لیے میسر کر دوں گا میرے دیئے وے جان اور مال میں سے دو حدیث کیا کہتی ہے جب تم میں سے کوئی خلال مال میں سے صدقہ دیتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اس کو یوں بڑھاتا ہے اس کو یوں نشو نمہ کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھ کے پہاڑ جتنا بڑا ہوتا ہے تو وہی رب کہہ رہا ہے میری دیوی جانو اور مالوں میں سے مجھے لوٹا دو میں تمہیں اس کے بدلے جنت کا گھر دیتا ہوں جنت کے گھر کی قیمت جنت کے گھر کا سودہ کرنے کے لیے یہ باٹر سکھایا جا رہا ہے مجھے بتائیں کیا دنیا کا گھر بغیر خرچ کے بن جاتا ہے دنیا کا گھر کیا بغیر خرچ کے بنتا ہے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں کتنی محنتیں مشقتیں کرنی پڑتے ہیں کتنی قربانیاں لگانی پڑتے ہیں کتنے تن مندھن لگانے پڑتے ہیں پھر دنیا کا گھر بنتا ہے ساری زندگی وہ میاں بیوی شادی کے کچھ سالوں کے بعد وہ پیسے جوڑنے لگتے ہیں وہ کماتے ہیں پھر جوڑتے ہیں پھر سیف کرتے ہیں اپنی ضرورتیں اپنی خواہشیں اپنی ڈیزائرز کو بچت کر کر کے کر کر کے پھر کئی مشکل سے ایک پلوٹ آتا ہے پھر اس کا نقشہ بناتے ہیں پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں پھر گھر بناتے ہیں پھر کیسے اس کو بھرتے ہیں اور end of the day یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا ایک حکیر سا ایک عارضی سا گھر بنتا ہے جس پہ شاید زندگی کی سارا مال وقت صلاحیتیں جوانیاں عارضویں لگا دیتے ہیں جس کے بنانے کے لیے ایسے ہے کی نہیں ہے کتنی سٹرگل کے بعد ایک اپنا گھر بنتا ہے پھر جو کتنا عارضی ہے سارا مال وقت صلاحیتیں یہ دنیا کا عارضی گھر لگا جاتا ہے وہ جنت کا گھر وہ جنت کا گھر جہاں آپ نے فرمایا کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیخہ سے بہتر ہے وہ جنت جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محفوس کی وہاں کا گھر کیا بغیر کسی قیمت کے بن جائے گا کیا بغیر تن من دھن کے بن جائے گا وہ جنت کا گھر جس کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی جس کا چھت سفید موٹی کے تراشے موٹی کا تراشا وہ گھر اور پھر جس میں اود کی خوشبو مساکن تو یہ وطن وہ گھر جس میں برطن بھی سونے اور چاندی کیونکہ وہ ایسے بن جائے گا بنانا چاہتی ہیں اچھا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں یہ قیمت ہے جان ہے مال ہے لگانا چاہتی ہیں اللہ کے ساتھ سودہ کھرا کرنا چاہتی ہیں وہ حدیث آتی ہے نا کہ پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو جوانی کا بڑھاپے سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالا جان ہے ہاں الحمدللہ ہے مال ہے ہاں الحمدللہ ہے تو بس اگر مال ہے تو امت کی مسکین نہیں بن جانا امت کی فقیر نہیں بن جانا آپ نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے میری امت کا فقیر وہ کا جس کے پاس مال ہے ارے یہ سودہ نہیں کرتا یہ سودہ نہیں کرتا اس نقد کیش کے لیے آخرت انویسمنٹ بینک میں وہ احمق انویسٹ نہیں کرتا دنیا کا نہیں دیتا اور کتنا احمق ہے انسان کہ اس میں پھر انویس نہ کرے اور اس وقت کے لیے انویس نہ کرے جب بلکل خالی خاتھ ہوں آپ کی جیب میں جان بھی ہے آپ کی جیب میں مال بھی ہے اللہ ہمیں سودے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنے تن من دھن اس جنت کے گھر کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منہ اللہ نے فرمایا اللہ نے تو مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لی ہیں وہ کیا کرتے ہیں جنہوں نے سودہ کی ہے پس پھر وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں مارتے ہیں اور مرتے ہیں مارتے ہیں مارنے پہ اتر آتے ہیں انہوں نے تو سودہ ہی بڑا کر لی ہے ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے تورات میں انجیل میں قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں پس خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ سیلیبریٹ کرو اپنے اس سودے کو جو تم نے رب سے چکا لیا یہی بڑی کامیابی اللہ سے سودہ کرنے والوں کی صفات پتہ کیسی ہیں اتائے بون سودے کی قیمت کی ادائیگی میں جب ہلکا سا ڈیفولٹ کرتے ہیں اللہ معافی دے دینا معافی دے دینا نہ 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 میرا سودہ kon 숨جھیں خراب نہ ہو جائے میرا اللہ کے ساتھ یہ باتر کغیم بگڑ نہ چاہے اتائے بون توبہ کرنے والے الابدون جس کے ساتھ سودہ کی comprehensive اس کی بندگی کرتے ہیں اس کی عاجزی کرتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں اوہ الخامدون جس رب سے سودہ کی ہے اس کے گن گاتے پھرتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں سیاخت کرتے ہیں لوگوں سے جس ذات سے سودہ کیا اور ذات کا تعریف کرواتے ہیں لوگوں کے اندر سیاخت کر کے لوگوں سے اس سودے کا تعریف کرواتے ہیں راکیون الساجدون جس سے سودہ کی ہے اس کے آگے جھک جاتے ہیں کبھی رکو کرتے ہیں کبھی سجدے کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں جس رب کے ساتھ سودہ کی ہے اس رب کی رضا کی خاطر پھر اس کی بھلائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں اور بدلی کو روکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں والحافظون علی حدود اللہ جس رب کے ساتھ سعودہ کی ہے پھر اس سعودے کی حدود کی حفاظت بھی کرتے ہیں اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ تیہ کرتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے لائق ہی نہیں ہے کہ مشرکوں کے لئے بکشش کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستخق ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کے لئے جو بکشش کی دعا کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی نا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی تھی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اسے بیزار ہو گیا تھا حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا ہی رقیق القلب اور نرم دل والا اور متقی اور بردبار آدمی تھے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دے دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کریں جب تک انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے در حقیقت اللہ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے اللہ نے ماف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین اور انسار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اگرچہ ان میں کچھ لوگوں کے دل کجھی کی طرف مائل ہو چکے تھے مگر چب انہوں نے اس کجھی کی پیروی نہیں کی نا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں ماف کر دیا بشک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے اور پھر اب آیت نمبر 119 میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دس صحابہ تھے ساتھ کا واقعہ اور مافی کی روتات تو پہلے ہی آگئی تھی بکوز ان کا خلوص بہت تھا ان کی توبہ توبہ تو نسو تھی انہوں نے صدقہ خیرات بھی کیا تھا تین کا معاملہ ابھی لیٹر آن چھوڑا گیا تھا اب یہاں پہ آیت نمبر 118 میں اللہ فرما رہے ہیں اور ان تینوں کو بھی اس نے ماف کر دیا ان تینوں کو بھی اس نے ماف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی پوسٹ پون کیا گیا تھا کب؟ جب زمین اپنی ساری وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار یعنی بوجھ ہونے لگی تھی اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بچنے کیلئے کوئی جائے پناہ خود اللہ کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے تو پھر کیا ہوا جب انہوں نے توبہ کی تو پھر کیا اتنی پیاری لگتی ہے نا مجھے یہ آیت اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا کیوں؟ تاکہ وہ اس کی طرف پلٹائیں وغفور الرحیم رب رحمان رب ان کی طرف پلٹا رب ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ رب کی طرف متوجہ ہوں وہ بڑا تواب اور رحیم رب وہ تواب اور رحیم رب اب ان تین لوگوں کی توبہ قبول کر رہے ہیں اور کیا خوبصورت ہے وہ واقعہ یہ تین صحابہ اکرام حضرت قاب بن مالک حضرت حلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی یہ تینوں اپنی اپنی وجوہات بتاتے ہیں اور ان کی وجوہات جو ہم نے کل آیت پڑی تھی نا قل انکان آباؤکم وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِرَاتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَكْسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا حَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبْ بَسُوْنِ دیکھو اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری ازواج تمہارے رشتدار وہ مال جو تم کماتے وہ تجارتیں جن کے بند ہو جانے سے تم درتے اور وہ تمہارے گھر مساکنوں ترزہ ہونا وہ گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے نا پھر فتح رب بس ویٹ کرو اللہ نے ان کو ویٹ کر کے اس کی تشریح دکھا دی ان کا ریزر لیٹر آن تھا کیونکہ ان کی یہ محبتوں کے پیمانے کریکٹ نہیں رہے تھے حتی یعطی اللہ بے عمر اللہ ایک فیصلہ لے آتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدَ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ میں فاسقوں کو حدایت سے محروم کر دوں گا حضرت حلال بن عمیہ اپنی وجہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم جب مکہ میں تھے تو ہمارے اہل خانہ متفرق شکلوں میں حجرت کرتے رہے کبھی ایک حجرت حبشہ کا پہلا دور پھر دوسرا دور پھر کچھ حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو گویا ہم سب اہل خانہ بلکل منتشر ہو کر بکھر چکے تھے اور اب بہت سالوں کے بعد آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد کہتے ہیں بہت سالوں کے بعد ہم سب اہل خانہ اب مدینہ میں اکٹھے جمع ہوئے تھے سمجھ میں آئی ہے بات کونسی محبت ہے اہل خانہ کی محبت فیملی ٹائم اہل خانہ کی محبت جو ہے نا وہ احبہ الیکم من اللہ ورسول ہی وجہادن فی سبیل ہی ہو گئی وہ تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے ازواج تمہارے اشیراتکم ان کی محبت اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت پر غالب ہو گئی تھی اللہ نے کہا ویٹ کرو میں تمہارا معاملہ تو بعد میں بتاؤں گا اہل خانہ کی محبت اور فیملی ٹائم کے ساتھ مل کے بیٹھنے کا شوق جو ہے نا بس یہ ان کے پاؤں کی زنجیر بن گیا تھا اور یہ جہاد میں نہیں گئی تو گوئی یہ سارا واقعہ جو تین صحابہ کے نا اس آیت کی عملی تشریخ بتا حضرت مرارہ بن ربی اپنی واقعہ اور اپنی وجوہات بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا تو اس وقت میرا یہ بدری صحابی ہیں کہتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ میرے دو باغ تھے اور کیا خوب باغ تھے اور کہتے ہیں کہ ان دو باغوں میں میرے دو گھر تھے اور کیا خوب گھر تھے اور کہتے ہیں کہ میری دو بیویاں تھی اور ٹوٹ کے محبت کرنے والی بیویاں تھی اور کہتے ہیں کہ میرے گھر بڑے آرام دے تھے میرے گھر اتنے آرام دے اور اتنے تھنڈے ویسے بھی باگ کے اندر گھرتے کہتے ہیں بڑے آرام دے بڑے گھر جو ہیں وہ تھنڈے تھے یہاں تک کہ میرے دروازوں کی اوپر خسیں پڑی ہوئی ہوئی تھے تھنڈے تاریخ سکرمی ٹکا کے پڑھ رہی ہے اور ان کے تھنڈے اندھیرے اور پھر بیویوں سے محبت والے پرسکون گھر یہ وہ ہے مسا کنو ترزاؤ نہا وہ گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں کہ میرے باغ میرے باغوں نے پھل لانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی یہاں تک کہ خوشے پھلوں سے لدے ہوئے تھے شاید شاید میرے باغ مدینہ کے سب باغوں سے زیادہ پھل لائے تھے یہ کیا ہے تجارتاں تک شاؤ نہا یہ تجارتاں تک شاؤ نہا یہ کاروبار جن کے مند پڑھنے سے تم پریشان ہو جاتے ہیں اموال ان ایک طرف تم ہوا یہ مال جو تم کماتے ہو یہ تجارتیں یہ محبتوں ان کے لیے سارے ہی فیکٹرز ان کے ازواج بھی ہیں ان کے گھر بھی ہیں ان کی تجارتیں بھی ہیں اور ان کے کاروبار کا مندہ پڑھنا بھی ہیں یہ سارے دنیاوی محبتوں کے فیکٹرز کہتے ہیں یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی اور میں جہاد میں جانے سے رک گیا اور حضرت کاب بن مالک تو اپنی وجہ اور ہی خوبصورت بتاتے ہیں حضرت کاب بن مالک فرماتے ہیں کہ میری کوئی وجہ تھی نہیں میری کوئی وجہ تھی نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا میرے پاس مال بھی تھا میرے پاس طاقت بھی تھی میں پہلے بیمار رہتا تھا ان دنوں میں میں بڑا طاقتور اور صحت مند اور توانہ اور قوت میں تھا میرے پاس مال بھی تھا میرے پاس سواریاں بھی بڑی تیز رفتار تھی میں بڑا خوش ہوا میں جہاد میں جاؤں گا اور میں روز سوچتا تھا کہ میں کل جا کے اپنا نام جہاد کی مجاہدوں کی فیرس میں لکھاؤں گا لیکن آج کا کام کل پہ چھوڑتا رہا کہتے ہیں نا آج کا کام کل پہ بھی نہ چھوڑو سستی کاخلی پاؤں کی زنجیر بن گئی ٹال مٹھول کل سے پرسوں پرسوں سے چوت کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے دعا سکھائی اللہ میں سستی اور کاحلی سے بھی نجات کی دعا مانتی کہتے ہیں میں آج کل سوچتا رہا پھر مجھے پتا چلا کہ لشکہ تو روانہ ہو گیا کہتے ہیں شیطان نے مجھے تھب کی دی تیری تو سواری بڑی تیز ہے تو تو کل مل جائے گا کل چلا جانا بچائے اس کے کہ پتا چلا کہ لشکہ نکلا فوراں ساتھ مل جاتے لیکن اس نے شیطان نے تھب کی دی تیری سواری بڑی تیر ہے تو تو کل مل جائے گا پھر اگلے دن شیطان نے پھر سب کی دی کہ ان کو تو راستہ نہیں آتا تجھے تو راستہ بہت آتے اور وہ تو اتنا بڑا لشکر ہے وہ آہستہ آہستہ چلیں گے تجھے تو لشکر اتنا راستہ آتا ہے تو تو فوراں ان کے ساتھ مل جائے گا دوسرے دن میں سستی کی طرف شیطان نے مائل کر کائل کر دیا تیسرے دن جب کچھ دل میں پریشانی ہوئی کہ داخیر ہو گئی ہے میں شاید ملوں گا نہیں تو شیطان نے اگلے دن پھر تھپ کی دی تجھے تو شوٹ کٹ بھی آتا ہے تجھے تو چھوٹا راستہ بھی آتا ہے تو تو سائیڈ سے جا کے ان کو مل جائے گا انٹرسپٹ کر کے ان کے ساتھ جڑ جائے گا کہتے ہیں یہی شیطان جو مجھے تین دن سستی اور کائلی کی طرف تھپکیاں دیتا رہا چوتھے دن جب بے نے ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ لشکر تو بہت ہی دور نکل گیا ہے ایسے ہی کرتا ہے یہ خناس ایسے ہی کرتا ہے یہ دوو مبین اور کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا میں پیچھے رہ گیا وجہ کیا تھی سستی تھی اور کائلی تھی اور کوئی چوتھی وجہ تھی نہیں اب کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں میں پیچھے سے پھرتا تھا یا عورتیں یا بچے یا بوڑے بیمار ضعیف نظر آتے تھے یا منافق نظر آتے تھے اور میں کرتا تھا کہ آپ تو نے کیا کر دیا کہتے ہیں دن گزرتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا پتہ چلا آپ واپس تشریف لائے آپ نے مسجد نبوی میں دو نفل پڑے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محفل قائم کی منافق آتے جاتے تھے اپنے جھوٹے بہانے تراشتے جاتے تھے اور جھوٹ تراش کے نکلتے جا رہے تھے سب لوگوں سے فارغ ہونے کے بعد ہاں یہ بھی واقعات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طبوک میں تھے تو آپ نے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک سے پوچھا کیا بات ہے مجھے کعب نظر نہیں آ رہے مطلب جسٹ امیجن کہ ایون پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کود ناٹ اگزیوم ان ایکسیپٹ کہ کعب کیسے نہیں ہے تو ایسے ایسوں پر بھی شیطان وار کر گیا تھا اور ایسوں ایسوں کو بھی سستی اور قاہلی نے خراب کر دیا تھا شیطان سے قسرت سے پناہ مانگا کرے اور اللہ حمینی آوز بکا من العجزی والقسلی کہ بھی دعا کو اپنی دعا میں شامل رکھا کرے مجھے کعب نظر نہیں آ رہے تو ایک صحابی نے حالانکہ یہ حقیقی وجہ نہیں تھی انہوں نے کہا کہ کعب رضی اللہ عنہ کہ ان کو اپنے امدہ لباس اور اس پر خیال رکھنے نے روکے رکھا ہے یہ حقیقی وجہ نہیں تھی بہرحال حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں جب سارے لوگ اپنے اپنے بہانے تراش کے نکل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ہاں جی اب آپ بتائیے آپ کو کس چیز نے روکے رکھا یہ مطلب آپ کی کیا وجہ تھی تو اس پر حضرت کعب نے فرمایا بڑا پیارا سر جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا کے سامنے حاضر ہوتا نا تو میں ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں کیونکہ منافق تو بڑی باتیں بنا کے کہتے ہیں باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں مگر آپ کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اگر میں کوئی جھوٹا عزت پیش کر کے آپ کو راضی کر بھی لوں گا تو اللہ ضرور مجھے آپ سے پھر ناراض کر دے گا اور آپ کو پھر مجھ سے ناراض کر دے گا البتہ اگر میں سچ کہوں تو چاہے آپ ناراضی کیوں نہ ہو مجھے امید ہے کہ اللہ میری لئے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا ایسوں کی بھی معافی قبول ہوتی ہے جن کو پتہ ہوتا ہے حدیث کہتی ہے نا کہ جو شخص اس بات پر ایمان لے آئے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا یقین ہو میرا رب تو میرے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتے ہیں اور پھر سچوں کی بھی تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے سچی توبہ کو بھی اللہ قبول کرتا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لئے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا واقعہ یہ کہ میرے پاس کوئی عذر تھا ہی نہیں جسے میں پیش کر سکوں میں جانے پر پوری طرح قادر تھا یہ سچ تھا اللہ نے قرآن میں فرمائے ایک دن ایسا آئے گا کہ سچوں کو ان کا سچ جو ہے فائدہ دے گا یہ ان کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بات تو سچی کی ہے اچھا اٹھو اٹھو انتظار کرو جب تک اللہ تمہارے حکم تمہارے حق میں کوئی حکم ناظر نہیں کرتا اور پھر حکم بھی آ گیا کہ ان کے ساتھ ٹوٹل سوشل بائیکارٹ اور ٹوٹل سوشل مقاعتہ اللہ کا حکم آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لانچ کیا اپنے پرائے رشتہ دار امیر غریب سب ان سے بات کرنا چھوڑ گئے تھے حضرت کعب فرماتے کہ میرے دو ساتھی تو اتنے دل پریشان ہوا کہ وہ تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھ گئے میں البتہ باہر نکلتا تھا میں باہر نکلتا تھا کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا ڈسپلن دیکھیں مدینہ کی بستی کا اپنوں نے باتیں کرنی چھوڑتی تھی اللہ کا حکم آتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی پھر اس سے آگے جانے کا کوئی مجالی نہیں کرتا تھا دیکھیں ان دیکھیں اللہ جان رہے ہیں کہتے ہیں میرے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا میں گلی میں پٹھتا تھا اور بڑا پیارا وہ بتاتے کہتے ہیں میں مسجد نبی میں آتا تھا اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو میں نہ محسوس کرتا تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو محبت تو تھی نا اپنے ساتھیوں کی فکر تو تھی نا اور ویسے ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے نا جب ہمیں کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو میں محسوس کر رہا ہوتا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں اور سلام پھیر کے جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو آپ اپنا شیرہ پھیر لیتے تھے اور کہتے ہیں کہ میرا دل ایسے دکھ سے پھٹ جاتا تھا ایک دن بتاتے ہیں کہ میرے چچا ذات بیٹے ابو کتادہ وہ اپنے باغ میں تھے اور میں نے ان کو سلام کیا دیوار کے پرے سے انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا میں سلام دیوار کے اوپر چڑھ کے میں نے کہا کہ ابو کتادہ بتاؤ کیا میں مسلمان نہیں ہوں کیا میں مومن نہیں ہوں کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہوں تو میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے کہتے ہیں بڑی بیتنائی سے جواب بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں and that was it یہ discipline یہ نظم و ضب جب اللہ نے کہہ دیا ان سے بات نہیں کرنی تو بات نہیں کرنی کہتے ہیں وقت گزرتا گیا چالیس دن گزرے اور پھر حکم مزید آیا کہ اب ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں گے کہتے ہیں سب کی بیویاں بھی ان کے میکے چلی گئیں صرف حضرت علال بن عمیہ کہ وہ ہلکے سے blind تھے ان کی بیوی صرف آتی تھی کھانا پکاتی تھی اور کھانا پکا کے وہ بھی چلی جاتی تھی میکے چلی گئیں پچاسوے دن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بحی آئی اور یہ آیات نازلی ہیں اور پچاس دن میں آپ کو بتاؤ کیوں تھے because یہ جو سفر مدینہ ٹو تبوک and back ٹو مدینہ it took full 50 days اس لیے فتہ رب بزو ان کو 50 days انتظار کے لیے رکھا گیا تھا پچاس دنوں کے بعد کچھ روایات میں آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ پر وحی کی اور کچھ میں آتا ہے کہ فجر کے بعد آپ کو وحی کی کیفیت ہوئی آپ نے صحابہ اکرام کو بتایا یہ آیات سنائی اور صحابہ اکرام ایسے جیسے گروہ کی شکل میں حضرت قاب کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں خبر دینے کے لیے حضرت قاب کہتے ہیں کہ اس دن میرے دل کی حالت یہ تھی کہ میں اپنے چھت پر چڑھاوا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو گرا دوں میں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دوں اتنا غم تھا اللہ ہی ناراض ہوگی ہے میرا رب ہی ناراض ہوگی ہے ہم تو رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی رب کو ناراض کرنے کے بعد بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پہن رہے ہیں اور رہے ہیں فلمیں ڈرامیں ناچ گانیں جا رہی ہیں رب کو ناراض کر بیٹھا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خفہ ہے مجھ سے مدینہ کے مسلمان مجھ سے ناراض ہے کہتے ہیں میرا دل کر رہا تھا میں گرا دوں ادھر سے میں نے جمع غفیر مسلمانوں کا بھاگتا ہوا دیکھا اور دور سے ہی وہ مجھے کچھ کہہ رہے تھے کہتے ہیں سب سے پہلے میرے پستلہ بن عبید وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا زندہ شہید کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو آپ نے الخیر کا بھی لقب دیا تھا وہ حضرت علیہ بن عبید آیا اور مجھے قرآن کی آیات سنائی مجھے گلے لگایا کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ میرے پاس اس کا صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا میرا کرتا تھا میں نے کرتا وہی اتار کے صدقے کے لیے دیا اور فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ نے تو مجھے پیچھے دیا اور حضرت عمر بھی پیچھے سے دوڑتے آ رہے تھے ان کی بھی خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے جا کے خبر دوں کہ میں بھاگتا وہ مسجد نبی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں خوشی سے آپ کا چہرہ تمتما رہا تھا ساتھیوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے ساتھیوں سے رب راضی ہو گیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا اور آپ نے مجھے دیکھا اور مجھے مخاطب ہو کر رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مبارک ہو آج تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے آج تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے ارے وہ دن بہترین ہی ہوتا ہے جب رب راضی ہو جاتا ہے وہ دن بہترین ہی ہوتا ہے جب رب گناہوں کو بخش دیتا ہے وہ دن بہترین ہی ہوتا ہے جب رب توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اللہم چعلنی من التوابین وچعلنی من المتتخرین اللہ آج اس دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دے اللہ آج ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دے سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں توبہ کرنے والوں کے انداز سیکھ رہے ہیں اللہ توبہ قبول کرنے والے رب کی شان دیکھ رہے ہیں اللہ تیری بندیاں تیری طرف پلٹیں گی ان کو تھام لینا ان کو اپنا بنا لینا اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دینا اللہ ہمیں توبت و نسو کی توفیت دے دینا اللہ ہماری اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھوٹے بڑوں کے بخش کے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں واپس پلٹنے والا بنا لے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے اللہ اس توبہ کے بعد ہمارے گناہوں کو بخش کے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب تمہیں مبارک و یہ تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا ہی مال اللہ کے لئے صدقہ کرتا ہوں میں سارا مال جو ہے وہ صدقہ اللہ کو کرز حسنہ دیتا ہوں آپ نے فرمایا کچھ رکھ لو اور کچھ صدقہ کر دو کچھ اپنے حلو عیال کو دی اور تھوڑا سا جو حصہ تھا ایک غزبے میں مال غنیمت کا ملا تھا وہ رکھ لیا اور اللہ نے توبہ قبول کر لی اللہ کس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ کب توبہ قبول کرتا ہے جب دل کے خلوص سے توبہ کی جاتی حضرت قاب بن مالک فرماتے کہ جب میں ابو قطادہ سے باہر بات کر کے گیا تو وہاں پہ میرے میں باہر ابھی گیا ہی تھا تو مجھے شاہ غسان کی طرف سے خط آیا اور شاہ غسان جو ایک نیبرنگ مشرے کے علاقہ تھا اس نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنائے کہ تمہارے صاحب نے تم پر بڑا ظلم توڑ رکھا ہے تم کوئی زلیل آدمی تو نہیں ہو اس لائے کو کہ تمہیں ضائع نہ کیا جائے قدر کی جائے ایسے کرو ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری قدر کریں گے حضرت قاب فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی نا میں تو اللہ کے در پہ توبہ کر کے بیٹھا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لئے فکر مند ہو کے بیٹھا ہوں اور ادھر سے مجھے دشمنوں کی طرف سے کہتے ہیں میں نے یہ خط پھاڑا اور اس کو تنور میں پھینک دیا وہ کہتے ہیں نا کشتیاں جلا کے واپس آیا ہوں اللہ کے در پہ بیٹھا ہوں توبہ کر لیے گناہوں کے لئے جھولی پھیلا لیے اس تغفار کے لئے گریوں زاری کر رہا ہوں رو رہا ہوں رب کو راضی کرنے کے لئے بس میں رب کے در پہ بیٹھا ہوں میں رب کے در کا سوال ہوں وہ ٹھکرائے گا وہ پھینکے گا وہ نہیں دے گا میں تو اس کے در پہ بیٹھا رہوں گا جب تک وہ میری جھولی نہیں بھرے گا اس شان سے جب بندہ توبہ کرتا ہے اس تقرار سے بندہ توبہ کرتا ہے پورے دل کے سبات سے بندہ توبہ کرتا ہے ندامت سے رو رو کے بندہ توبہ کرتا ہے صدقہ خیرات سے بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ رب اپنی شان سے آکے اس بندے کو قبول کر لیتا ہے اللہ حوما چالنی من التوابین وچالنی من المتتخیرین اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو سچے لوگوں کا ساتھ دو مدینہ کے باشندوں اور گرد نوا کے بدھوئیوں کو یہ ہرگز لائق نہ تاکہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہوکے اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگتے اس لیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوگ پیاس جسمانی مشکت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں گے منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں گے اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں گے اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل لکھا نہیں جائے گا یقیناً اللہ کے ہاں موسنوں کا حق کے خدمت مارا نہیں جاتا اسی طرح یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا بہت جو وہ خرچ اٹھائیں گے سی جہاد میں جو کوئی وادی وہ پار کریں گے ان کے حق میں لکھا نہیں جائے گا تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا انہیں صلاح دے اللہ سبحانہ تعالی اب یہ ساری رودات سنانے کے بعد مدینہ کی بستی میں جو فتنہ ہوا اس سارے سینیریو میں وہ کیا تھا منافقوں کا ٹولہ یہ آستینوں کے سام منافقوں کا ٹولہ جو ہے انہوں نے فتنہ فساد کیا تھا ایمان کمزور ہو گئے تھے نفاق تاک ہو گیا تھا تو معاشرے میں اسلامی معاشرے میں نفاق کو مٹانے اور ایمان کا گاڑا رنگ چڑھانے کے لئے پھر کیا ضروری تھا قرآن اور خدیث کی اشار ضروری تو اب آیت نمبر وان ٹوینٹی ٹو میں سورہ پندر میں رکو کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمان معاشرے کو نفاق کے فتنے اندرونی جو سارے انتشار اور بگاڑ ہیں ان سے بچانے کے لئے تبلیغ اور دعوت کا طریقہ اور لائے عمل بتایا کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ دین کی دعوت دین کی تبلیغ دینے کے لئے دعائی اور مبلغ ضروری نہیں ہے کہ سارے کا سارا معاشرہ ہی دعائی آنے دین بن جائے سارے کا سارے جو ہیں وہ عالم بن جائے مفتی بن جائے فقی بن جائے ہمارے دین بڑا پریکٹیکل ہے بھئی معاشرے میں سارے کام ہونے ہیں سکول چلنے ہیں کالیجز بینکس اگر آپ دیکھیں تو ہسپتال چلنے ہیں فیکٹریاں چلنی ہیں ریلوے چلنی ہیں بسیں گاڑیاں ٹرینیں سب کو چلنی ہے تو معاشرہ کا سسٹم ایوالو ہوگا تو اللہ کہہ رہا ہے ساروں کو ضروری نہیں ہے کہ وہ علماء دین اور مبلغین اور دائیان اور مشتدین اور فقہاں بن جائیں مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے تو ضروری کیا تھا کہ مختلف جو ریاست ہے اس کی مختلف بستیوں میں سے گلی کچھوں میں سے کچھ لوگ ڈیفینس میں سے آ جاتے کچھ موڈل ٹاؤن سے کچھ گارڈن ٹاؤن سے کچھ لہور سے کچھ جیلم سے کچھ پشاور سے کچھ مختلف علاقوں سے مختلف شہروں اور مختلف علاقوں سے آتے اور صرف یہی نہیں مختلف شعبہ ہائی زندگی کے لوگ آتے ڈیفرن سفیرز آ جاتے کچھ چارٹیڈ اکاؤنٹ آتے کچھ لوئیرز آتے کچھ پروفیسرز کچھ ڈیچرز کچھ انجینیرز کچھ آرکیٹیکٹس ڈیفرن سفیرز آف لائیف اور ڈیفرن پارٹس آف دی کانٹری سے لوگ آتے اور وہ کیا کرتے سپیشلائزڈ اسلامک ایڈوکیشن سینٹرز میں آتے میں آپ کو بتاؤں یہ آیت جب میں نے پڑھی تو یہ میرے ان نساء کے قرآن ہاؤس کی تعمیر کا اصل اکثر ٹریگرنگ فیکٹر بنا اللہ نے کہا کہ پورے علاقوں اور پوری بستیوں میں سے وہ لوگ آئیں اور وہ کس کے لئے آئیں وہ دین کی سمجھ پیدا کریں وہ وہاں پہ آئیں ان ہائیلی سپیشلائزڈ ان ہائیلی ریفائنڈ اسلامک ایڈوکیشن سینٹرز کے اندر آئیں وہاں دین کی سمجھ پیدا کریں اور سمجھ پوچھ پیدا کر کے کیا کریں واپس جائیں اپنے اپنے شعبائی ہائی زندگی میں اپنے اپنے سفیرز آف لائف میں اپنے اپنے علاقوں میں واپس جائیں بشندوں کو خبردار کریں تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں تو ایک بڑا ویل انٹیگریٹڈ ایک ہائیلی انٹرگیٹ سسٹم آف اسلامک اور ویسے اسے جڑنے والوں کے لئے حدیث کا وعدہ بہرحال موجود ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے اور جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مزاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے کہوں تم میں سے کس کے ایمان میں سے اضافہ ہوا اس کا جواب یہ کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت اضافہ ہی کرتی ہے اور وہ اس سے دلشاد ہیں البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوئے وہ ان کی سابقہ نجاست پر ہر نئی ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیتی ہے اور وہ مرتے دم تک کفری میں مبتلا رہتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہاں یہ تو روداد ہے پھر بھی اس پر توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی سبق لیتے ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہیں کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا پھر چپکے ایسے نکل کر بھاگ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دی ہیں کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں جو خود تمہیں میں سے ہیں تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر شاق ہے تمہارا فلا کا وہ خریص ہے ایمان لانے والوں کے لئے وہ شفیق اور رحیم ہے اب اگر یہ لوگ تم سے مو پھیرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کہہ دو حسب اللہ لا الہ الا ہو علیہ توقلت وحو رب العرش العزوی سورہ توبہ میں بنیادی طور پر جہاد کا مضمون اور جہاد کی اہمیت اور فضیلت اور جہاد نہ کرنے والوں کا انجام بتایا کیا ہے جہاد کے لئے تو دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں وہ اللہ پر توقل اور وقت کی برکت تو آخری آیت میں پھر اللہ پر توقل کا اعلان اور توقل پیدا کرنے والی آیت اور دوسرا وقت کی برکت کا نسخہ بتا دی اللہ پر توقل تو یہی ہے نحسب اللہ نعم مولا ونعم الوکیل تو یہ ایک تو اللہ پر توقل ہے اور دوسری یہ آیت وقت کی برکت اس حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حدیث کی تاقید بھی ہے کہ جو شک صبح اور شام یعنی فجر کے بعد اور اثر کے بعد صبح اور شام کے اذکار میں اس آیت کو سات دفعہ پڑتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کے کاموں میں وقت میں برکت ڈال دیتا ہے پھر وقت کی برکت ایک اور نسخہ بھی دورا لیجئے جو چاشت کی نماز کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کی الفاظ ہیں کہ اے ابن آدم تو صبح کی ان چار نوافل سے آجز نہ ہونا میں تیرے دن بھر کے کاموں کے لئے کافی ہو جاؤ اور چونکہ وقت کی برکت کی بات ہی ہو رہی ہے آج چاشت کی نماز کا پڑھنا پھر اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنے دن کی روٹین اور اوقات کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق اجز کر لیجئے وقت میں برکت آج اس کے مطابق سونا کھانا پینا جاگنا اٹنا یہ سب وقت میں برکت کا ایک بہت بڑا نسخہ اور برکت ہے کتنے کسے مجھ سے آپ سن چکے ہیں کہ اتنی وقت میں برکت ہے ایک روتی وی لونڈی کو دیکھنے کی لیے وقت آگ لگائی گئی ہے تو چھوٹیوں کے بل کو جلانے والی آپ کو پوچھنے کیلئے وقت ہے تو اس کے بارے میں خبرگیری کی وقت ہے یہ آپ کے وقت کی برکت ہے وقت کی برکت چاہتے ہیں تو اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنے روٹین کو اپنے شیڈیول کو اپنے انداز کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ لیجئے وقت میں برکت آ جائے گی یہ تو کرنے کے کچھ کام تھے آپ کچھ ڈونٹ اپنی زندگی میں سے لحول حدیث کا ورکہ پھاڑ کے نکال دیجئے فلمیں ٹی وی ڈرامیں ناج کانہ نکال دیجئے اتنا وقت ہوگا کہ آپ کے پاس بہت بہترین کاموں کے لیے وقت نکل آئے گا پھر مزید ایک ڈونٹ اگر کر کپڑے اپنے زیور اپنے گھروں کو سے جان بھرنے میں وقت پورا ریا اسراف نمود و نمائش سادگی کی زندگی بھی وقت کی برکت کا نسخہ ہے اللہ کی راہ میں اپنا وقت خرچ کرے میرا رب کہتا ہے تم میرے راہ میں مال خرچ کرو گے میں تمہیں سات سو گناہ بڑھا لئے نفاظ اسلام کی سرگرمی کے لئے وقت لگا کے تو دیکھیں میرا رب اس وقت میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس وقت کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے اللہ ہماری عوقات میں اور صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرمائے سورة توبہ میں ہم نے توبہ کے طریقے سی کہ اللہ جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطخرین رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین استغفر اللہ رب من کل زمب و اتوب اللہ سبحان تعالی آج تیری توبہ کی قبولیت کی شان دیکھی صحابہ کی قبولیت کے توبہ کی قبولیت کے انداز دیکھے اللہ جس محفل میں اپنے وعدے کے مطابق ہم سب سے ہم سب کے اٹھنے سے پہلے ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھوٹوں کے بڑوں کے سب ماف کر دی اللہ جو تیری ناف فرمانی کا دیکھا اسے در گزر کر جو بولا اللہ اسے ماف کر اللہ جو کسی کو دکھا دیا کسی کو رولا دیا کسی کو تڑپا دیا اللہ سب ماف کر دی اللہ جو پہنا جو اڑا جو سوچا جو چاہا اللہ اس کو بھی نے لکھوا دیا اللہ ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو قبول کر کے انہی کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دے اللہ ہم سب کو ہماری ذریعت کو اللہ نفاق کے روک سے بچا لینا اللہ ہم توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں اپنے والدین کیلئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریاں بنا اللہ سب کے گھروں کو سکون کا محبت کا امن کا گہوارہ بنا اللہ اس رحمتوں کے مہینے میں ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے اللہ اپنی بخششوں سے نواز دے اللہ اپنی رضا سے نواز دے اللہ اس آئیوی آفت کو ٹال دے اللہ بیماروں کو شفای آجلہ کاملہ اطاف فرما دے اللہ دشمنوں کی جالوں کو انہی پر لوٹا دے اللہ مالی تنگ دستی کا شکار اللہ ان کو عزت آبرو سے رزق حلال اطاف فرما دے اللہ گمراہوں کو ہدایت بے نمازیوں کو نماز کی توفیق پخیلوں کو زکاة کی توفیق اطاف فرما دے اللہ سود کی دلدل میں دھسے وہوں کو اللہ سود کی دلدل سے نکالنے میں ان کی مطد فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی اطاف فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء سوالحین اور شہدہ کی دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو الالیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا لا تزے قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من لبدون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد لا الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیك سبحان ربك رب العزت و السلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین